نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقخو قولی وجعن لی وزیر من آخلی اللہم فکحنا فی الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین رب زدنی علما اللہم فکحنا فی الدین اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متكبلا اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم ارنال حق حقا ورزقنا اتباع اللہم ارنال باطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سمامی اللہم سلی على محمد وعلا آلی محمد کما سلیتا علا ابراہیما وعلا آلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارکلا محمد وعلا آلی محمد کما بارکتا علا ابراہیما وعلا آلی ابراہیما انکا حمید مجید کتاب الاستیزان اجازت لینے کا بیان باب نمبر ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے حدیث نمبر 2057 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا چھوٹا بڑے کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں باب نمبر دو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کریں حدیث نمبر 2058 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک روایت میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور تھوڑے آدمی زیادہ کو سلام کریں باب نمبر تین جان پہچان ہو یا نہ ہو سب کو سلام کرنا حدیث نمبر 2059 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کیا اسلام میں کونسا کام بہتر ہے تو آپ نے فرمایا محتاجوں کو کھانا کھلانا واقف اور ناواقف سب کو سلام کرنا باب نمبر ایک سے تین میں ان تین احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے حوالے سے کچھ طریقے اور کچھ آداب و سلیقے سکھائے سلام کرنا حکم خداوندی ہے دین کے شاعر دین کی علامتوں اور ایڈینٹی فائنگ فیچرز میں سے شاعر میں سے ایک شعیر آ لیں یہ ایک بہت افضل عمل ہے اور ایک بہت ہی مستخب حق ہے جو مسلمان کا مسلمان پر جو پانچ حق بتائے گئے ان میں سے ایک حق سلام کا جواب دینا اور سلام کرنا سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا اس کا حکم صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں اس سے پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ہے بلکہ یہاں تک ہمیں پتا چلتا ہے حدیث مبارکہ سے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے جب ان کو فرشتوں کی طرف روانہ کیا تو اللہ نے حکم دیا اس حق تو جا اور کیا کر وہ سلم اور سلام کر تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک سلام کرنا شاعر اللہ میں سے ہے پچھلی شریعتوں اور انبیاء کے اندر بھی یہ سلام کا طریقہ نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ اجنبی پرائے مسافر فرشتے انسان اجنبی مسافروں کی شکل میں آئے تھے تو انہوں نے آکے سلام کیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تھا گویا تمام شریعتوں میں سلام کا طریقہ رائج رہا ہے اور صرف پچھلی شریعتوں میں نہیں آئندہ زندگی میں بھی سفر ادم میں بھی مختلف مراحل میں قرآن و حدیث کے ذریعے سے سلام کا تذکرہ ملتا ہے مثلا ہمیں قرآن میں ملتا ہے کہ جب ایک نیکوکار کی موت کا وقت ہوتا ہے اور ملک الموت آتا ہے تو کیا کہتا ہے سلام علیکم متقل الجنة بما قنتم تعلمون کہ تم پر سلامتی ہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان عامال کی بدولت جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے تو گویا سلام ملک الموت فوت ہونے والے شخص کو نیکوکار شخص کو سلام اور سلامتی کی دعا پھر اس کے بعد جنت کے داروغہ پھر جنتی جب جنت کے محل میں جاتا ہے تب فرشتے آتے ہیں ہر طرف سے داخل ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سلام علیکم پھر اس کے گھر کو کہتے ہیں فنعمہ اقبتدار کہ تمہارا گھر تو بہت ہی اچھا ہے اور وجہ بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ گھر کیوں ملے بما سبرتم فنعمہ اقبتدار کہ دنیا میں جو تم سبر کرتے تھے تو تمہارا گھر تمہیں بہت ہی اچھا سا گھر دے دیا گیا ہے اب پھر ہم سورہ یاسین میں دیکھتے ہیں سلام آئے گا اور جنتیوں کے اپس میں جو مراسم اور اپس کے تعلقات ہیں اس میں آتا ہے کہ لا تسمع فیحا لغوم ولا تحسیمہ کہ جنتی وہاں پہ کوئی لغو بات کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے الا قیلن سلامن سلاما سوائے سلام سلام کی ندائق ہوں گی تو گویا موت کے وقت نیکوکار کو سلام جنت کے داخلے پر جنت کے داروں کا سلام جنت کے گھر کے داخلے میں سلام اس کے بعد اللہ کی طرف سے سلام اور جنتیوں کو آپ پس میں سلام کا ایک طریقہ نظر آتا ہے اور پھر یہ وہ سلام ہے جو ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے ملاقات کے وقت ایک خوبصورت دعا ہے تم پر سلامتی ہو تم پر سلامتی ہو یہ کتنی پیاری دعا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دو کہ صرف سلام کرنا نہیں ہے سلام کو سلام کی روح کے ساتھ قائم کرنا ہے اور سلام کی روح کیا ہے کہ جس شخص کو سلامتی کی دعا دی اس کے بعد اس کی جان مال عزت آبرو ہر چیز کو اپنے فتنے اور اپنے شر سے بھی سلامتی میں رکھنا ہے لیکن آج ہمارے ہاں یہ طریقہ رائج ہے کہ ملاقات کے آغاز میں تو بڑے ہی ایک تپاک کے ساتھ ایک گرم جوشی کے ساتھ السلام علیکم جو خیر وہ کہا جاتا ہے اور پھر اسی محفل میں بیٹھ کر اسی نشست میں بیٹھ کر رقیبتیں چغلیاں ایک دوسرے کے خلاف ظلم اور زیادتی کے پلان یا بغض اور کینے جو ہیں وہ دلوں میں اور آپس کے محفل میں جو ہیں وہ قائم کیے جاتے یہ سلام تو ہے لیکن سلام کی روح قائم نہیں ہے یہ وہی ہے نا جو ازان کے حوالے سے فرمایا گیا رہ گئی رسم ازان روح بلالی نہ رہی تو آج ہمارے ہاں بھی یہ طریقہ سلام کے حوالے سے بھی رائج ہے کہ سلام تو ہوتا ہے اور بڑے تپاک اور زور و شور سے ہوتا ہے جوش سے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اس ہی محفل میں بیٹھ کے سلام کے روح کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں تو سلام کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ دین کے شاعر میں سے ہیں تو مسلمانوں کے لئے وہ ہلو ہائے بائے کا طریقہ جب ہم سورہ کافرون میں کہہ دیتے ہیں لَقُمْ دِينُ قُمْ بَلِيَ دِينُ تمہارے لئے تمہارے دین کا طریقہ ہے ہمارے لئے ہمارے دین کا طریقہ ہے تو ہماری ملاقاتوں پر ہلو ہائے بائے کا طریقہ نہیں السلام علیکم کا طریقہ ہے اور السلام علیکم میں ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو ایک شخص نے کہا السلام علیکم آپ نے فرمایا دس نہیں کیا دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا بیس نہیں کیا تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ نے فرمایا تیس نہیں کیا گویا یہ تین کلمات یہ مستخب ہیں کہ ہم اپنے سلام کے اندر یہ تینوں کلمات کی دعا دیں ہمارے معاشرے میں تو جو کوئی اتنا لمبا سلام کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں یہ تو بہت ہی آرثوڈاکس اور بہت ہی ریجڈ ہو گیا اور دو منٹ تو اس کا سلام چلتا ہے لیکن جتنا خوبصورت یہ تینوں دعاوں کا ایک مرقب ہے کہ تم پر سلامتی ہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہو تم پر اللہ کی طرف سے برکتیں ہو تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے اور بہرحال یہ دعا کا دینا عجر و سباب اور نیکیوں کا ذریعہ بھی ہے لیکن ان تین کلمات کا اضافہ جس میں بساوقات جنت کا اور جہنم کے حلال ہونے اور جہنم کے حرام ہونے کا تذکرہ کیا جاتے ہیں وہ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں بس ان تین کلمات کا تذکرہ سلام کے ساتھ موجود ہے اور حدیث کے الفاظ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب تم کوئی ملاقات کے وقت دعا دیے جاؤ یعنی تمہیں کوئی سلام کرے تو کیا کرو کہ اس سے بہتر سلام لوٹاؤ یا کم از کم ویسا ضرور تو سلام کا جواب دینا بھی حکم خداوندی ہے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ مومن کے مومن پر جو پانچ حق ہیں ان میں سے ایک پہلا حق کیا ہے کہ جب اس کی ملاقات ہو تو وہ سلام کرے اور اس کے سلام کا جواب دے کوئی مومن کا مومن پر حق یہ سلام کا تبادلہ جو ہے یہ مومنوں کا اپس میں باہمی حق ہے اور کتنا خوبصورت ہے یہ عمل اور کتنا پائی سے عجر و ثواب ہے یہ دین کے شعیرہ سلام کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر بھی حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ہمیں جنت میں جانے والے عامال بتائیں تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوکوں کو کھلاو رشتوں کو ملاو سلام کو پھیلاو نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور پھر ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا گیا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم آپس میں باہمی محبت نہ رکھو کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دو سلام کو پھیلاو اور پھر جو حدیث آپ نے یہاں پڑھی کہ سلام کو پھیلانے کا طریقہ کہ جس کو مرضی جس کو انکاؤنٹر کرو سلام کرو چاہے پہچانو یا نہ پہچانو لیکن یہ مرد مردوں کو کریں گے اور عورتیں عورتوں کو کریں گی اور حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جب دو لوگ دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں یہ بھی خوشکبری دی گئی ہے کہ وہ شخص جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا دل کبر سے خالی کبر کا مطلب تکبر غرور جو پراؤڈ ہونا ایروگنس تو اپنے دل کو کبر سے خالی کرنا چاہتے ہیں تکبر ایک انتہائی گندہ جذبہ اللہ اس کو انتہائی ناپسند کرتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تقبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا جہنم تکبر کرنے والوں کیلئے بہترین ٹھکانہ نہیں ہے تو اپنے دل کو تقبر سے خالی کرنا چاہتے ہیں تو سلام میں پہل کریں اور اپنے سے سوشلی اوپر والوں کو بھی اور نیچے والوں کو بھی کمزوروں کو بھی ماتحتوں کو بھی سبورڈنئرز کو بھی حاکم محکوم کو کرے گا مخدوم خادم کو کرے گا آقا ملازم کو کرے گا بسہوقات آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو نا یہ تقبر ہوتا ہے کہ وہ میٹ جو ہے وہ باہر سے آئی ہے وہ سلام پہلے کرے میں کیوں پہلے کروں یہ میں کو باننا تو ویسے ہی بہت ضروری ہے نا جب یہ احساس ہو جائے کہ میں کیوں سلام میں پہل کروں تو پھر ضروری کر لینا چاہیے اور جب ہم ایسی حالات میں سلام میں پہل کرتے ہیں نہ تو تقبر دل سے نکل جاتا ہے اور پھر ویسے بھی یہ کہ ملاقات کے وقت ایک بہترین اور خوبصورت درین دعا ہے جو ہمیں شریعت نے سکھائی ہے اور حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور وہ دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو فرشتے حیرت کرتے ہیں سہرے حیرت ہی کے تو قابل بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دعا سکھا دی اتنا خوبصورت انداز سکھا دیا لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ہلو ہائے بائے کہہ کر اسے محروم کر دیتے ہیں تو گویا فرشتوں کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک دوسرے کا حق بھی ادا نہیں کرتے اور ایک دوسرے کو اتنی پیاری دعا سے محروم بھی کر دیتے ہیں سلام کے آداب ان احادیث میں بھی بتائے گئے ہیں لیکن اگر آپ کو میں سمرائز کر کے پھر سے دہرا دوں تو سلام کا عدب اور صلیقہ یہ ہے کہ اگر کوئی محفل میں باہر سے آرہے تو وہ باہر سے آنے والا اندر بیٹھے وہ کو سلام کرے گا جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے وہ کو سلام کرے گا جو چل رہا ہے وہ بیٹھے وہ کو سلام کرے گا سوار پیدل کو سلام کرے گا چھوٹے بڑوں کو سلام کریں گے یعنی جو عمر میں کم ہیں وہ اپنے بزرگوں کو سلام کریں گے اور اس کی عادت بچوں کو ڈالنے کے لیے کہ بچوں کو یہ عادت ہو جائے کہ انہوں نے بزرگوں کو سلام میں پہل کرنا ہے ان کی تنقید نہیں کرنی چاہیے آہستہ آہستہ ہم جب سلام میں پہل کرتے ہیں اور ان کو سلام میں پہل کی فضیلت اور عجر بتاتے ہیں تو خود آہستہ آہستہ وہ اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کی محفلیں جو ہیں اس میں باہر سے آنے والا سلام نہیں کرے گا کیونکہ ان محفلوں کا جو کانٹینیوٹی ہے اس کو ڈسرپٹ کرنے اور اس میں ڈسٹربنس جو ہے وہ اتنی ناپسندیدہ ہے یہ واحد محفل ہے جس میں سلام باہر سے آنے والے کو کرنے سے منع کیا گیا اور ویسے سلام جو ہے اگر کوئی شخص دور ہے تو ہاتھ کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے سر کے اشارے سے بھی کیا جا سکتا ہے اور سلام جو ہے وہ خطو کتابت کے آغاز میں لکھ کے بھی کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سلام کسی دوسرے کو بھی دیا جا سکتا ہے مثلا ہم کسی سے مل رہے ہیں تو اسے کہہ سکتا ہے جب گھر جاؤ گے تو اپنے گھر والوں کو اپنی والدہ کو اپنی بیوی کو میرا سلام دینا تو یہ کہا جا سکتا ہے سلام دیا جا سکتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو سلام دیتے تو پھر وہ اس کی امانت ہوتی ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے اور جب وہ سلام ایک شخص دوسرے کو پہنچاتا ہے تو جس کو پہنچایا گیا اس کو اس کا اس وقت وَالَيْكُمُ السَّلَامُ کہہ کر اس کا جواب دینا بھی حدیث کی تاقید میں موجود ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیاتِ طیبہ کے واقعے سے یہ ثابت ہے کہ نون مسلم جب سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالَيْكُمْ کہا پورے سلام کا جواب دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اہلِ کتاب کے لیے ثابت نہیں ہے اور سلام کی اتنی فضیلت ہے اس کے بعد ملاقات کے وقت سلام کے بعد دوسرا عمل جو بہت مستحب ہے مسافہ ہاتھ ملانا اور ہاتھ ملانے کے حوالے سے تو وہ حدیث بہت ہی بڑی سی خوشکبری دیتی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تک ایک مومن کا ہاتھ دوسرے مومن کے ہاتھ میں رہتا ہے اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں کتنا بڑا کتنا بڑا یہ وعدہ ہے یہ آپس کی بہمی محبت ہے آپس کی انٹریکشن ہے آپس کی خوبصورت تعلقات ہیں جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن رہے ہیں اور پھر اس کے بعد معانقہ گلے ملنا کچھ لوگوں کے نزدیک کی تصور عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شریعت میں گلے ملنا جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے اور گلے لگنا جو ہے وہ منع ہے ایسا کوئی تصور نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معانقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ واقعہ سناتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھے آپ نے دروازے پر ان کو گلے سے لگایا اور ان کو بوسا دیا گویا معانقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سلام تو آپ سب کو کرتے تھے اور سلام میں پہل کرنے کی تاقید بھی آپ نے فرمائی جب کوئی شخص تھوڑی دیر کے بعد ملتا تھا تو آپ مساحفہ ہاتھ میں لاتے تھے لیکن اگر کوئی زیادہ دیر کے بعد ملتا تھا یا سفر سے واپس لوٹتا تھا تو پھر آپ کا معانقہ کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب تم کسی سے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ تم اس کو محبت کرتے ہو تو یہ تمام چیزیں یہ محبت کے اظہار کا طریقہ ہے expression of expression of exhibition and demonstration of your affection تو یہ وہ ساری طریقے ہیں جو آپس میں محبت اور قرب کو بڑھانے کا بھی ذریعہ ہیں اور محبت کے اظہار کا بھی بہت خوبصورت ذریعہ ہیں باب نمبر چار اجازت لینے کا حکم اس لیے ہے کہ نظر نہ پڑے حدیث نمبر دو ہزار بیس حضرت صحل بن سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کسی سراخ سے جھانکا مار سے سر کھجلا رہے تھے آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تُو جھانک رہا ہے تو میں یہ لکڑی مار کر تیری آنکھ پھوڑ دیتا اجازت لینے کا حکم اس قسم کی جو ہے وہ نگاہ سازی سے بچنے کے لیے ہے بہرحال یہاں پر اجازت لینے کا اور تانک جھانک کا تصور جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تانک جھانک پیکن کرنا کسی کے گھر میں کسی کی پریویسی میں انٹرفیر کرنے سے منع کیا جا رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں ایک سے زیادہ جگہ پر استیزان اور اجازت کا حکم دیا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا تو تم کیا کرو تستعنسیو تم ان کا انستم ان کی خواہش ان کی رغبت ان کی چاہت ان کی ڈیزائر معلوم کر لو اور ان کی اجازت لے لو گویا گھروں میں داخل ہونے سے پہلے جو عدب سکھایا گیا ہے اور یہ کتاب کا نام بھی کتاب الاستیزان اسی حوالے سے ہے کہ ان کا ازن ان کی اجازت ان کی مرضی اور ان کی پرمیشن لے کر کسی گھر والے کے گھر میں داخل ہوا جائے اور یہ اصل میں بنیادی طور پر اس دور میں عرب کے معاشرے کے لوگوں کو تو بہت زیادہ یہ ایتھک سکھائے گئے تھے اور عدب اور سلیکہ سکھایا گیا تھا کیونکہ وہ بہت کروڑ قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں تو یہ رائش تھا آپ کو پتہ ہے نہ کوئی دروازے تھے نہ کوئی دہلیزیں نہ کوئی چوکٹیں نہ کوئی دروازوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہوتے تھے تو وہ جو بددو اور وہ جاہل تھے نا وہ ایک دوسرے کے گھروں میں گھسے چلے آتے تھے اور صرف یہ نہیں کہ سہن تک گھستے آتے تھے وہ گھر کے اندر والے حصوں تک بھی گھستے ہی چلے آتے تھے کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم جو ہے یہ قرآن کا حکم ہے اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے پردے کے احکامات اور سطر کے احکامات کی تکمیل کو یہ ممکن بنا دیتے ہیں گھر والوں کی جو پریویسی اور جو پردہ ہے اس کو بھی انشور کرنے اور پرموٹ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ گھر میں خواتین ہوتی ہیں بسوقت ہم نے اپنے سر کے ہم اکیلی ہوتی ہیں ہم نے گھر کے کام کانت صفائی جھاڑو انتماعہ سارے کاموں میں ہم نے اپنے سروں کی اوڑنیاں اتار کے رکھ دی ہوتی ہیں کبھی بازو اوپر کیے ہیں شرٹ کے کبھی پائنچے اوپر کیے ہیں تو ایسے سلسلے میں اگر کوئی گھر کے باہر سے محرم مرد بھی آ جاتا ہے نہ محرم کا آنا تو اور ہی بات ہے محرم مرد بھی آ جاتا ہے اگر اجازت کے بغیر آ جائے گا کوئی مامو کوئی چچا کوئی بھانجا بھتیجہ بغیر اجازت لیے ہوئے تو سطر کا جو ہے وہ کھل جائے گا اور پردے کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوں گے اس لیے ہر حالت میں اور صرف یہ عورتوں کے حوالے سے نہیں ہیں کئی دفعہ مرد جو ہیں وہ اپنے گھر میں ریلیکس کر کے ایٹیز ہو کے کسی ایسے لباس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے پوسچر میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کھر باہر سے کوئی نامحرم اور خاتون آتی ہے تو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں اور وہ کوئی بہت اچھا ایک حیاء کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ پرائے مرد کو یا نامحرم مرد کو اس حالت میں اس پوسچر میں دیکھیں تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو اس پردے کو اس سطر کو اس حیاء کے دائرے کو قائم رکھنے کے لیے استیزان کا حکم دیا گیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ گھر کے اندر کوئی اونچنی چوری ہوتی ہے کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کوئی خفقی ناراض کی ہوتی ہے گھر کے افراد کے درمیان اور اس حالت میں ایک دم سے اگر کوئی باہر سے آ دھمکے تو گھر والوں کے لیے یہ پسندیدہ نہیں ہوتا ہے مناسب نہیں لگتا کہ کوئی باہر سے آ کے ایک دم سے وہ سارا کچھ سن لے جو گھر والوں کے آپس کے معاملات ہیں اور پھر کئی دفعہ ہمارا گھر ہی ایسی سیچویشن میں ہوتا ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے ہوتے ہم نے بسہ حقات آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ہماری گھنٹی ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کوئی مہمان آ رہے تو ہم فوراں اپنے گھر کو بھاگ دوڑ کے ایک دم سے کلین اپ کر دیتے ہیں بکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے گھر کی وہ میسی سیچویشن کو ہی دیکھے اور سلیکہ سکھا دیا اور استعزان کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں اجازت لینے اور استعزان کا حکم دیا تو پھر اجازت لینے سے پہلے تانک جھانک کرنا اور پیکن کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے نا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تم نے نگاہ ڈال لی تو اس کے بعد اجازت لینے کا کیا مقصد یعنی بہت دفعہ لوگ گھر میں آتے ہیں اور بیل کرتے ہیں اور دروازہ نوک کرتے ہیں لیکن گیٹ کے درمیان میں سے جھانک رہے ہوتے ہیں گیٹ کے اوپر سے چڑھ کے جھانک رہے ہوتے ہیں اور پیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا کان لگا کے اندر کی کانویسیشن سننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اصل مقصد تو اجازت کا یہ تھا کہ یہ سب کچھ دیکھئے نا بلا اجازت اگر دیکھ لیے اور تانک جھانک کر دیے تو پتھر مار کر آنکھ پھوڑنے والے کے لیے آپ نے فرمایا اس پر کوئی معاق سزا نہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں اس پر کوئی سزا نہیں کوئی گناہ نہیں کیونکہ جھانکنے والے نے جو کام کیا وہ غلط کیا تھا اتنی ناپسندید کی ہے اور ویسے بھی اس دن بھی ہم نے بات کی تو اگر آپ دہرا لیجئے کسی کی پرائیوٹ زندگی کے اندر تجسس کرید اور ٹو کرنا انتہائی ناپسندید ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی نے خط کے اوپر نگاہ ڈالی کسی کے خط کے اوپر بغیر اجازت کے نگاہ ڈالی تو اس نے گویا آگ میں جھانکا اور اسی حوالے سے کسی کی ذاتی کانورسیشن ٹیلی فونک کانورسیشن سننا یا کان لگا کے کمرے کے اندر کی جو ساری کاروائی ہے اس کو سننے کی کوشش کرنا اور یہاں پھر یہ کہ کسی کے میسیجز اور یہ سب کو چیٹس وغیرہ کو پڑھنا یہ انتہائی نامنا ان اعتقل اور غیر شرعی کام شریعت نے اس سے منع کیا ہے باب نمبر پانچ شرمگاہ کے علاوہ دیگر آزاز سے بھی زنا ہونے کا بیان حدیث نمبر دو خزار اکیس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا زنا میں حصہ رکھ دیا ہے جو اس سے ضرور ساتھر ہوگا آنک کا زنا نظر بازی ہے زبان کا زنا ناجائز گفتگو ہے اور نفس اس کی تمنہ اور خواہش کرتا ہے پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہیں یا جھٹلا دیتے ہیں یعنی انسان اپنے تمام حواس سے زنا کر رہے دیکھنا بولنا چھونا چلنا یہ تمام آزا کا زنا ہے اور جسم کے اپنے اپنے باڈی پارٹس جو ہیں اس زنا میں اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے بعد پھر جب عارضو اور تمنہ بڑھتی ہے تو پھر شرمگاہیں یا تکمیل کرتی ہیں یا رک جاتی ہیں تو گویا یہ تمام زنا کے متحرکات ہیں یہ ٹریگرنگ فیکٹرز ہیں یہ سٹیمولیٹنگ فیکٹرز ہیں ان سب کی وجہ سے زنا کی عارضو بڑھتی ہے اور زنا کا امکان بڑھ جاتا ہے تو ان تمام چیزوں سے روکنے کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے مثلا نظر کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا مردوں کو کہہ دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں عورتوں کو کہا گیا کہ وہ بھی اپنی نگاہوں میں سے کچھ نگاہوں کو جو ہے وہ نیچہ رکھیں اور جھکا کے رکھیں کونسی نگاہیں وہ نگاہیں جو آزاد نگاہیں ہیں جو آوارہ نگاہیں ہیں وہ نگاہیں جو کسی کے ایسے جسم کے حصے پر کسی منظر پر کسی نظارے پر پڑ جاتی ہیں جس کو دیکھنا جائز اور خلال نہیں ہے تو پھر آپ نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ علی تیرے لیے پہلی نظر تو جائز ہے دوسری نظر جائز نہیں ہے اور نگاہ کیا ہے وہ کال ہے نگاہ جو ہے وہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ہے کیونکہ یہ نگاہ ہی ہے جب پہلے کسی چیز پر پڑتی ہے تو پھر اس کا خسن اچھا لگتا ہے اس کی حالت اچھی لگتی ہے تو دل میں اس کی تمنہ اور آرزو پیدا ہوتی ہے یہ وہی ہے نا جو کہا گیا کہ what the I admire the heart desires تو یہ وہ متحرکات ہیں زنہ کے متحرکات ہیں that you nip the evil in the bud کہ نہ ہم اس کو دیکھیں نہ بدنظری پیدا ہو اور نہ ہی دل میں خواہش اور آرزو اور تمنا پیدا ہو اسی طرح لغ گفتگو جو ہے اور مخلوط محفل جو ہے وہ مردوں اور عورتوں اور نامحرم مردوں اور عورتوں کی اس کو منع کیا گیا فری انٹریکشن جو ہے وہ نامحرم مردوں اور عورتوں کا جو ہے اس کو روکا گیا اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ عورتوں کو کہا کہ تم نرم زبان میں لوچ دار طریقے سے ایکسٹرا پولائٹ اور سوفٹ طریقے سے گفتگو نہ کرو قولن صدیدہ سیدھی کلئر کٹ دو ٹوک بات جس میں لہجہ جس میں موضوع جس میں ٹاپک جس میں باڈی مومنٹس جو ہیں وہ بالکل شریف آنا ہو اور to the point اور جتنی ضروری ہے اس انداز میں یہ سارے متحرکات ہیں زنہ کے جن کو روکا جا رہا ہے باب نمبر دو بچوں کو سلام کرنا حدیث نمبر two thousand sixty two حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے یہ ان کو نہ ٹرین کرنے کے لیے باب نمبر سات اگر گھر والا پوچھے کون ہے تو اس کے جواب میں میں ہوں کہنے کا بیان حدیث نمبر دو ہزار two thousand sixty three حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ اپنے والد گرامی کے کرس کے بارے میں کچھ گزارش کروں میں نے دروازے پر دستک دی تو آپ نے پوچھا کون ہے میں نے کہا میں ہوں آپ نے فرمایا میں میں تو میں تو بھی ہوں نام کیوں نہیں لیتے آپ نے کہا میں ہوں کہنے کو برا خیال کیا گویا یہاں پر استیزان کا طریقہ بتایا جا رہے اور اجازت اور وقت باقیات سے پتہ چلتا ہے جیسے حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ میں آپ نے پھر پوچھا کون میں کون تو انہوں نے کہا کہ میں تو آپ نے فرمایا کہ میں کون ہوتا ہے اپنا نام بتایا کرو ہم بہت دفعہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ ایک تو تکبر کی بھی علامت ہے نا کہ ہم جب کسی کے گھر جاتے نوک دیتے ہیں میں مطلب میں اتنی بڑی ملکہ میرا کیسے کسی کو نہیں پتا اصلاحہ بات یہ کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو ہمیں تو پتہ ہوتے کہ ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں اور اندر کون کون ہوگا اور ہم کس کس کو ملنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں لیکن گھر والوں کو تو نہیں پتا اس کے میرے ملاقات کے ہزاروں لوگ ہیں کہ کون ہے باہر اور وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ یہ کہ واقعی آواز پہچان لی جائے تو اپنا نام اور اپنا تعرف کروانا جو ہے وہ استعظار میں ضروری ہے اسی طرح ایک بددو تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کیلئے اس نے کہا کیا میں گھوسا ہوں تو دس وز دیکھ ویری کروڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اسے استیزان کا طریقہ اور عدب سکھاؤ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ بہت اچھی طریقے سے اجازت لیتے تھے وہ ہمیشہ دروازے پر دستک دینے کے بعد فرماتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت قل عمر کہ آپ پہلے سلام بھی کر لیتے تھے پھر اپنے نام کا تعریف بھی کرواتے تھے اور اپنے نام کے تعریف کے ساتھ داخلے کی اجازت بھی مانگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ کہ آپ جب اجازت مانگتے تھے اور کسی کے دروازے پر دستک دیتے تھے تو آپ السلام علیکم کہتے تھے وہ صحابی کا واقعہ ہے نا کہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے دروازے پر دستک دی اور آپ نے فرمایا السلام علیکم یا احل البیت گھر والوں پر سلامتی کی دعا دی تو وہ صحابی جو تھے نا ان کو بہت ہی رس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمارے گھر والوں پر سلامتی کی دعا بار بار ہوتی رہے کیونکہ اجازت مانگنے کا تصور تین دفعہ ہے تو انہوں نے ایک دفعہ کہا تو انہوں نے آہستہ سے قرآن و حدیث کے حقامات کے مطابق آہستہ سے والیکم تو کہہ دیا لیکن اونچی آواز میں ایک نالج نہیں کیا آپ نے دوسری دفعہ سلام کہا پھر تیسری دفعہ کہا اور تین دفعہ اجازت لینے کے بعد آپ رخصت ہوگے کیونکہ اجازت لینے کا تصور جو ہے وہ تین دفعہ حدیث سے ثابت ہے اور اگر کوئی دروازہ نہ کھولے یا جواب نہ دے تو قرآن نے کہا ہے کہ اگر تم اجازت نہ دی جائے تو تم واپس لوٹ جو آپ جب واپس لوٹے تو پھر صحابی نے دلدی سے دروازہ کھول آپ پیچھے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت بتائی میں سن تو رہا تھا لیکن میں آہستہ آہستہ آپ کا جواب دے رہا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ میرے گھر والوں کے لئے سلامتی کی دعا جو ہے وہ دہراتے چلے جائیں تو یہ وہ استیزان کا طریقہ ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث نے سکھایا باب نمبر آٹھ مجالس میں کشادگی کا بیان حدیث نمبر دو تھاؤزن سکسٹی فور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر وہاں خود نہ بیٹھے بلکہ کشادگی پیدا کرو اور دوسروں کو جگہ دے دو باب نمبر نو دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں سے ہلکہ بان کر بیٹھنے کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سکسٹی فائیو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قابعہ کے سکھن میں ایسے بیٹھے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کا اپنی پنگلیوں کے گرد ہلکہ بنائے ہوئے تھے یہ بات پیچھے ہو چکی ہے بہرحال مجلسوں میں کشادگی کرنا یہ مجلس کے آداب اور ایتھکس ہیں جو سکھائے جا رہے ہیں قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جب تمہیں منتظمین محفل کے منتظمین جب تم سے یہ درخواست کریں کہ محفل میں کشادگی پیدا کر دیا کرو تو انا کا معاملہ بنا کے زدی اور ڈھیٹ ہو کے اکڑنا جایا کرو بلکہ جگہ پیدا کر دیا کرو آپ دیکھیں نا کہ یہ محفل کے ایتھکس اور ایتھکیٹس اس حوالے سے سکھائے جا رہے ہیں کہ بہرحال بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کسی نشست پر اور کمفٹبل نشست پر یا آگے والی نشست پر کسی بزرگ کو یا بڑے عمر کے شخص کو بٹھانا ہوتا ہے یا کسی معزز کو بٹھانا ہوتا ہے یا کشادگی پیدا کرنے اور جگہ پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے ہو جاتی ہے کہ کوئی بیمار اور کمزور اور ضعیف آ جاتے ہیں تو جوانوں کو کہا جاتے ہیں تو قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جو محفل کے منتظمین ہیں جو ارینجمنٹ کرنے والے جو لوگ ہیں اگر وہ کسی محفل کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو کہنا کہ آپ اس جگہ پیدا کر دیں اور کشادہ کر دیں یا جگہ چھوڑ دیں اور آپ یہاں سے وہاں چلے جائیں تو اس وقت انا کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے اور کھلے دل کے ساتھ جگہ پیدا کر دینی چاہیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر تم کشادگی پیدا کرو گے تو اللہ تمہاری لیے کشادگی پیدا کر دے گا باب نمبر دس اگر کہیں تین سے زیادہ آدمی ہو تو دو آدمی سرگوشی کر سکتے ہیں حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سکسٹی سکس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہیں صرف تین آدمی ہو تو تیسرے کو جدا کر کے دو مل کر سرگوشی نہ کرو کیونکہ ایسا کرنا تیسرے کے لیے پریشانی کا باعث ہے ہاں جب لوگ شامل ہو جائیں تو سرگوشی کرنے میں چندہ حرج نہیں ہے حدیث میں سرگوشی سے منع کیا جا رہے اور قرآن میں بھی ایک سے زائد مقام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفل کے یہ ایٹیکیٹس اور عدب سکھائے ہیں کہ یہ محفل کے عداب کے برخلاف ہے کہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ سرگوشی کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تو یہاں تک فرما دیا کہ کانہ پھوسی یعنی کان میں بات کرنا اور سرگوشی کرنا اور ویسپرنگ کرنا یہ تو ایک شیطانی کام ہے اور قرآن میں یہ بھی کہا گیا کہ جب دو لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو تیسرا اللہ ہوتا ہے اور جب چار لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو پانچمہ اللہ ہوتا ہے سرگوشی کان میں بات کرنا جو ہے نا وہ ناپسندیدہ کیوں اللہ نے کیوں قرآن میں ایک سے زیادہ مقام پر اس کو منع کی ہے کیونکہ یہ جو مسلمان ہیں نا ان کے بہمی تعلقات میں خرابی اور بگاڑ کا ذریعہ بنتا ہے آپ جس پٹ یور سیلف ان در سیچویشن کہ اگر ہم کسی ایسی میفل میں بیٹھے میں ہیں جہاں پہ ہم تین چار لوگ ہیں اور دو لوگ آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگیں اور ہم وہاں پہ تیسرے ہوں تو ایک تو یہ احساس فوراں ہی ہو جاتا ہے ایک تو یہ بیڈ ٹیسٹ ہے یہ بیڈ ایتھکس ہیں یہ بیڈ ایٹیکیٹس ہیں اور یہ بیڈ ٹیسٹ ہے کہ دو لوگ باتیں کرنے لگے اور تیسرے کو چھوڑ دیں اور تیسرے کے ساتھ ہمیشہ یہ فیلنگ ذہن میں آتی اس کو لگتا ہے میں آڈ مین آؤٹ ہوں میں لیفٹ آؤٹ ہوں اور یہ دونوں جو ہیں ان کی آپس میں زیادہ محبت ہے اور شاید یہ مجھے میرے ساتھ اتنے قریب نہیں ہے اور تیسرے بات جو ہے وہ شیطان جو ضروری وسوسہ ڈال دیتا ہے کیونکہ آپس میں محبتوں میں درار ڈالا اور تعلقات میں بگاڑ ڈالا تو اس کی زندگی کا شاید سب سے بڑا مشن ہے تو جب اس کو ایسا موقع ملتا ہے کہ دو لوگ سرگوشی کرے اور تیسرا کیلہ بیٹھا ہے تو وہ تیسرے کے دل میں ضروری یہ بدگمانی ڈال دیتا ہے آپ نے خود بھی اس کو محسوس کیا گیا کہ شاید یہ میرے خلاف بات کریں اور یہ میرے خلاف کوئی سازش کریں یا میری غیبت کریں میری کچھ اگلی کریں میرے خلاف کوئی سازش کریں تو وہ ہٹ ہوتے اور آپس کے تعلقات میں بگاڑ آ جاتے تو اس لیے سرگوشی سے حدیث میں بھی منع کیا گیا اور قرآن میں بھی منع کیا گیا اور قرآن میں جہاں منع کیا گیا وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حالتوں کی اجازت دی ہے اللہ نے کہا ہے کہ سرگوشی نہ کرو اللہ یہ کہ تم صدقے اور خیرات کی تلقین کر رہے ہو تم آپس میں صلح کی تلقین کر رہے ہو اور یہاں پھر یہ کہ تم کوئی نیکی کے کام کی تاقید کر رہے ہو تو پھر تمہارے لیے یہ سرگوشی کرنے کی اجازت جو ہے وہ موجود ہے اور ویسے صلح کرنے کے لیے تو جھوٹ کی بھی اجازت دی گئی اور صلح کروانے کے لیے سرگوشی کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی کیونکہ صلح جو ہے وہ اصل خیر قرآن میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی بہترین ہے اور آپ نے تو فرمایا تھا نا دورالی جیے میں نے حدیث آپ کو پہلے بھی سنائی تھی آپ نے فرمایا تھا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور زکاة سے بہتر ہے صحابہ نے فرمایا بتائیے آپ نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے اور دو لوگوں میں لڑائی ڈلوا دینا یہ دین کو مونٹ دینے والا کام ہے تو لہٰذا صلح کروانے کے لیے دو لوگوں لڑے وے لوگوں میں صلح کروانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا جائز ہے اور حالانکہ وہ عمل خبائص ہے اور دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے کانوں میں بات کرنے کی بھی اجازت ہے اور میں یہ بات ہمیشہ اکانہ فوسی کے ساتھ یہ کہہ دیا کرتیوں کہ سرگوشی کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ تیسرے بندے کو مات سنائی نہ دے اور اس کو پتہ نہ چلے تو اگر یہی تاثر اور یہی افیکٹ جو ہے کسی اور زبان میں بول کر کریئٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ بھی سرگوشی ہی کے برابر ہوگا مثلا دو لوگوں کو ایک بولی آتی ہے جو تیسرے کو نہیں آتی اور وہ آ کے بڑی تیزی سے اس زبان میں بولنے لگ پڑے اور اس لینگوش میں بات کرنے لگ پڑے جس کو تیسری باتی سے بندے کو سمجھ نہیں آتی تو it is one and the same thing as سرگوشی یہ bad taste بھی ہوگا bad manners بھی ہوگا اور یہ بالکل سرگوشی کے اس طرح کا طریقہ ہوگا ہم اپنے گھروں میں بس اوقات یہ کہ ہم ماں اور بیٹی ہوتی ہیں یا دو بہنیں ہوتی ہیں اور اگر نہ سمجھ میں آ رہا تو اس کو لگتا ہے پتہ نہیں بازی انگریزی زبان نے نہ مجھے گالیاں دے لیے تو بد گمانیاں بھی ہوتی ہیں اور آپس میں تعلقات کے اندر خرابی بھی ہوتی ہے تو سرگوشی بھی نہیں کرنی اور ایک محفل میں جہاں پہ وہ زبان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی زبان میں بھی بولنے سے پرہیز کرنا ہے باب نمبر یارہ سونے کے وقت گھر میں چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑا جائے حدیث نمبر 2067 حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی وہ جل گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بتایا گیا آپ نے فرمایا یہ آگ تو تمہاری دشمن ہے لہٰذا تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو کویا یہ رات کے وقت جب اندھیرہ ہو جائے تو اس کے لیے مختلف انسٹرکشنز حدیث میں موجود ہے کہ جب سورج گروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو اور اپنے جانوروں کو گھروں سے باہر نہ نکالو کیونکہ شیعتین پھیل جاتے ہیں پھر رات کو سونے سے پہلے آپ نے جو انسٹرکشنز دیں آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دو بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتنوں کو ڈھاپ دو اور بسم اللہ پڑھ کے آگ کو بجھا دو ایک تو یہ بات پتہ چلتی کہ ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی تاقید میں اور دوسری بات ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یہ جو دروازے بند کرنا آگ کو بجھانا کھانے کے برتنوں کو ڈھاپنا یہ حدیث کے ذریعے ہمیں ہماری حفاظت کے لیے بتایا گیا کچھ تو ہماری جسمانی اور مالی حفاظت کے لیے اور دوسرا آپ دیکھیں کہ دروازے بند کرنا آج کل کے زمانے میں چوری ہے ڈاکو ہے یہ سب کچھ ہے اس سے بچانے کیلئے کہا گیا کوئی دشمن آئے گا اور نقصان دے گا رات کو ہم سوئے پڑے ہوں گے اور غافل ہوں گے اس لیے کہا گیا اور پھر اس دور میں یہ کہ درندے اور جانور وغیرہ کے بھی آنے کا امکان ہے اور نقصان دینے کا امکان ہے اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آپ نے کھانے کے دودھ کے پانی کے برتنوں کو کھانی کی چیزوں کو ڈھاپنے کا اور پھر آگ کو بند کرنا ایک تو یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ حدیث اور سنت کے ذریعے جو طریقے بتائے جاتے ہیں وہ ہماری خیرخواہی کے ہیں ہماری بھلائی کے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ ہمارے ایمان اور اسلام ہمارے لیے ایتھکس کی بہتری ہے ہمارے جسم ہماری صحت ہمارے حالات ہمارے حفاظت ہمارے مال کی حفاظت ہمارے جانوں ہماری جسموں کی حفاظت کے طریقے حدیث اور سنت کی تعلیمات پر نہ آنکھیں بند کر کے ان کے حقیمانہ عقامات ہو کر ان کو ماننے کا طریقہ ضرور ہی اپنا لیجئے حدیث اور سنت کی تعلیمات میں خیر ہی خیر ہے حکمت ہی حکمت ہے بھلائی ہی بھلائی اور اس میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے کے حوالے آپ دیکھیں کہ حدیث میں کتنی چھوٹی منیوٹس ڈیٹیل تک زندگی کے شعبے بتائے گئے کتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے تو ہم شاید اپنے بچوں کو نہیں بتاتے جتنے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افلاد کی خیر خائی کے لیے بتا دی اور یہ جو کہا جا رہے کہ جب تم سونے لگو تو تم آگ کو بجھا دو یہ بھی اس دور کے لیے بھی بہت بہتر ایک حکم تھا لیکن آج کی دور کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کتنا زیادہ اس بات کا پرچار کیا جاتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے اپنے گیس کے ہیٹرز وغیرہ اور چولے بند کر دیں اور ہم کتنے اموات سنتے ہیں کہ رات کو سردیوں کے موسم میں وہ سردی کے ڈر سے گیس کا چولا ہیٹر جو ہے وہ چلتا رہ گیا اور صبح وہ میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ فوت ہو گئے تھے اس گیس پوائزننگ کی وجہ سے تو شریعت کے احقامات میں ہر دور کے لیے انسٹرکشنز موجود ہیں اور ہر دور کے لیے حقیمانہ تاقید موجود ہے باب نمبر بارہ امارت بنانے کا بیان حدیث نمبر دو ہزار ٹو تھاوزن سکسٹی سیون حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اپنا حال دیکھا ہے میں نے صرف ایک جھونپڑا اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جو بارش سے بچاتا اور دھوپ میں سایا کرتا تھا اس کے بنانے میں اللہ کی مخلوق میں سے میں نے کسی کی مدد نہیں لی تھی یہ زندگی کی سادگی ہے آجی ہے توازو ہے اور زندگی میں تقاثر سے بچنے کا طریقہ ہے اللہ ہمیں بھی ریاض دکھاوے نمود و نمائش اور اسراف سے بچائے اور اللہ ہمیں زندگی میں سادگی اور آجی لانے کی توفیق عطا فرمائے کتاب الدعوات دعاوں کا بیان باب نمبر ایک ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوئی ہے آگے دعا کے حوالے سے احادیث پڑھنے سے پہلے دعا کا کچھ تھوڑی سی وضاحت دعا کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الدُعَا هُوَ الْعِبَادَةِ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دعا عبادت ہے بلکہ ایک حدیث میں ہے دعا عبادات کا مغز ہے اور حدیث مبارکہ ہی میں فرمایا گیا لَيْسَ أَكْرَمُن کہ کوئی چیز اللہ کے نزدیک اس سے دعا سے زیادہ عزت والی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں نہیں بدلتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا دعا ٹال دیتی ہے ہر اس آفت کو جو اتری ہے اور جو ابھی نہیں اتری اور دعا ایک مومن جو دوسرے مومن کو توفہ دیتا ہے اس میں سے بہترین حدی اور بہترین توفہ دعا کا توفہ ہے بہت دفعہ ہم دوسروں کے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے اپنے وقت کی بخل کے حوالے سے کئی دفعہ کئی دفعہ سستی کی وجہ سے اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں شاید دل میں خیال آتے کہ ہمارے پاس تو اپنے اور اپنے علی خانہ اور بچوں کے لیے مانگنے کے لیے وقت نہیں ہم دوسروں کے لیے کام مانگتے پھرے یہ یاد رکھئے گا کہ جب ایک مومن کسی دوسرے مومن کے حق میں دعا کرتا ہے تو حدیث مبارکہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک مومن جب دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اتنی دیر ایک فرشتہ اس کے پیچھے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتے ہیں جب یہ مومن دعا کر کے دوسرے مومن بھائی کے لیے آمین کہتا ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے بھی تو کوئی ہے یہ انام ہے جب ہم پورے خلوص اور اخلاص اور عیسار کے ساتھ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم فرشتے کی بخشش اور رحمت کی دعاوں کے ساتھ ساتھ فرشتہ ہمارے حق میں وہ تمام دعائیں کر دیتا ہے دعا ایک بہت بہترین انام ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے دروازے کھلے رکھ دی اس نے ہمیں شف المخلوقات بنائے زمین کے اندر ہوئے زمین کے اندر ہماری ضروریات زندگی کی کسیر نعمتیں ہمیں فراہم کر دی اتنی نعمتیں کہ اس نے خود فرمایا وَاِن تُعُدُوا نَعمَتُ اللَّهِ لَا تُخْصُوا اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو تم گن نہیں سکو گے لیکن اتنی لاکھوں کروڑوں انگنت نعمتیں ہونے کے باوجود اس نے کہا ہے دعا کا دروازہ کھل لائے اجیب اداوت ادائیزہ دعانی کہ میں جو جب جہاں جس وقت جس حالت میں گرمی میں سردی میں دن کو رات کو جاڑے میں توفان میں امیر غریب عورت مرد بچہ بھوڑا حاکم محکوم آقا غلام جو جب جہاں جس وقت مجھے بلائے گا میں اس کی دعا سنتا ہوں میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں ایک بہت بڑا اینام ہے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت بھی ہے مطلب ہم اپنی حاجت روائی بھی کرتے ہیں اللہ ہماری دعایں سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے ہماری جھولی بھی پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں عبادت اور ہمیں بندگی کا اور ہمیں نیکی اور سواب اور عجر بھی دیتا ہے یہ رحمان ہے اس کی دعایں مانگا کریں قسرت سے مانگا کریں چلتے پھڑتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت مانگا کریں کیونکہ ہم سب کی ہم سب کی کوئی نہ کوئی حاجت بھی ہے ضرورتیں بھی ہیں خواہشیں بھی ہیں تمنائیں بھی ہیں ہم سب کی کچھ غم تکلیفیں مشکلات پریشانیاں بیماریاں بھی ہیں اور پھر ہم سب کے بہت کثیر گناہ بھی ہیں جو ہم نے بخشوانے ہیں دعایں قسرت سے مانگا کریں ہر وقت مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی خوشیاں مانگیں اپنی آرزویں مانگیں اپنی تمنائیں مانگیں اپنی مشکلات کی حل اور اپنی مشکلات اپنی پریشانی اپنے غموں کو دور کرنے کی حاجت روائی کریں اپنے لیے مانگیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے مانگیں پرائیوں کے لیے مانگیں امت مسلمہ کے لیے مانگیں ملک و ملت کے لیے مانگیں نیکیوں کی توفیق مانگیں گناہوں کی کراہت مانگیں جنت کا حصول مانگے جہنم سے نجات مانگے کتنی دعائیں ہیں جو مجھے اور آپ کو مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالی خوش ہوتا ہے اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے نا وہ دعا مانگنے سے رحیم خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے سے وہ رحمان ناراض ہو جاتا ہے اس لیے قصرت سے اللہ سبحانہ تعالی سے دعائیں مانگا کرے لیکن بہرحال دعائیں مانگنی ایک عدب اور سلی کے ساتھ ہیں دعاؤں کا عدب اور سلی کا دعا کا سب سے پہلا عدب ورسلی کا جو اللہ نے قرآن میں خود بتایا اللہ دعوت الحق پکارنا صرف اسی کو حق ہے دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی حاجت روائی صرف اللہ ہی سے کی جائے گی جھولی صرف اللہ ہی سے پھیلائی جائے گی اور مانگا صرف اسی سے جائے گا اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے شرک اکبر یہ اس کی اختیارات اس کی عبادات اور اس کی صفات میں شرک ہے یہ شرک اکبر ہے اور یہ متفرق شکر میں شرک ہے کسی بھی نیکوکار کسی ولی اللہ کسی حید کسی بزرگ کسی علیاء اللہ یہاں تک کہ نبیوں تک سے مانگنا اس کا کوئی تصور نہیں ہے یا کہ خروف صرف اللہ سبحانہ تعالی کے ساتھ ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا غفار صرف یا کہ الفاظ اللہ کے نام اور اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ زندہ لوگوں سے تو دعا کے لیے درخواست کی جا سکتی ہے فوت شدگان کو خاجت روائی کے لیے نہیں پکارا جا سکتا لہو دعوت الحق پکارنا صرف اللہ ہی کو حق ہے جیسے یہاں داتا کہہ دیا جاتا ہے گنج بخش سے دعائیں مانگی جاتی ہیں غوث عظم سے دعائیں مانگی جاتی ہیں یہ سب شرک اکبر ہے یا علی یا حسین ناد علی یہ سب شرک اکبر ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روائی کے لیے اگر پکارا جائے جیسے وہ شرکیاں ناتیں بھردے جھولی میری یا محمد اب تو جاؤں گا نہ میں تو خالی یہ سب کیا ہے یہ سب شرک ہے دعا میں عدب اور صلیقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی کو پکارا جائے گا اور اللہ سبحانہ تعالی کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر پکارنا خود قرآن کا حکم ہے وَلِلَّا خِلْا اسماء الْخُسْنَ فَدْعُوْهُ بِهَا اللہ سبحانہ تعالی سے رزق مانگنے تو رازق کہ کر پکاریں اللہ سے رحم اور مہر مانگنی مانگنی تو رحمان اور رحیم کہ کر مانگیں شفاں مانگنی تو شافی کہ کر پکار دیجئے اللہ سبحانہ تعالی سے عزت مانگنی تو المعز کہ کر پکاریے جو جو چیز مانگنی ہے اس کی اس صفت کا واسطہ دے کر مانگا جا سکتا ہے اللہ کے اسمائے خسنہ کے ساتھ تو یا کہ حروفیں ندا سکتا ہے اللہ کے علاوہ نہیں اور دعا کا عدب اور صلیقہ یہ ہے کہ آجزی سے انکساری سے تقبر اور گھومن سے نہیں رو رو کر گڑ گڑا گڑ گڑا کر اور گریوں زاری سے مانگا جائے گا قبلہ روح ہو کے بھی مانگی جا سکتی ہے بغیر قبلے کے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھا کے بھی مانگی جا سکتی ہے بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا کی جازتی چلتے پٹھتے اٹھتے بیٹھتے دل میں حاجت روائی ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شکل میں دعائیں کی ہاتھ اٹھا کے بھی کی ہاتھ کے بغیر بھی کی لیکن آجزی اور انکساری سے رو رو کر گیریوں اور زاری سے دعا کرنی ہے اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی غفلت سے دعا نہیں کرنی جو کر رہے ہیں جس سے مانگ رہے ہیں اس کے ساتھ کومنیوکیٹ تو کریں پتہ تو کہ میں کیا کہہ رہی اور جلدبازی سے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی جلدبازی ابھی حدیث آئے گی ہم پڑھیں گے جلدبازی یہ کہ انسان کہے میں نے دعا مانگی اور میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول نہیں ہوتی تو جلدبازی سے بھی دعا نہیں کرنی چاہیے اور یتقین اور وسوخ سے کرنی چاہیے توقل سے یقین سے وسوخ سے کرنی چاہیے یہ دعا کے آداب بھی ہیں اور یہ دعا کی قبولیت کا نسخہ بھی ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو گئے تھے بیوی بانچ تھی خود بوڑے ہو گئے تھے اور پھر اس وقت جب حضرت مریم علیہ السلام جیسی وہ بچی دیکھی موجزانہ طور پر ان کی مالدہ کا حمل ٹھہرا تھا اور پھر اتنی عبادت گزار اس بچی کو دیکھنے کے بعد جس کے پاس آسمان سے جنت کے میوے آتے تھے اتنی امید ہوئی کہ پورے یقین اور توقل سے دعا مانگی تھی کیا فرمایا تھا اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں دعا قبول ہو گئی تھی جب یقین اور وسوخ سے کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی پر وہی پر کھڑے ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام کو نام ممکنات ہے حمل کے ظاہری دنیاوی حالت میں لیکن اللہ نے وہی پر فرشتے کو بھیج کر وحی کے ذریعے خبر دی تھی ایک بیٹے کی بیٹے کا نام بتایا گیا تھا بیٹے کی نبوت کا تذکرہ کیا گیا تو پھر یہ کہا گیا تھا کہ یہ والدین کے حق شناس ہوں گے حضرت یعیہ کا نام تجویز کر دیا گیا تھا دعا کی قبول یہ تب ہے جب یقین سے کی جائے وسوخ سے کی جائے توقل سے کی جائے اِنَّا رَبِّي لَسَمِعُ الدُّعَ میرا رب دعائیں سنتا ضرور ہے میرا رب دعائیں سنتا ضرور ہے حدیث کے الفاظ ہے نا کہ تمہارا رب کیا ہے اِنَّا رَبُّكُمْ حَيُنْ قَرِيمُنْ تمہارا رب تو بڑا حیاء والا ہے بڑا عزت والا ہے اس کو تو خالی ہاتھ لوٹاتے خیاء آتی تو اس یقین اور وسوخ کے ساتھ کہ میں نے اس خیاء والے کے سامنے اس قریم رب کے سامنے میں نے جھولی پھلائی ہے وہ جھولی بھرے گا ضرور وہ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا اپنی شان سے عطا فرما کہ مجھے لوٹائے گا وہ سن بھی رہے وہ جان بھی رہے اور سننے اور جاننے کے بعد اگر اس دعا کی قبولیت میں میرے لئے خیر اور حکمت ہوئی تو وہ مجھے عطا ضرور کرے گا یقین اور وسوخ سے دعا کرنی اور دعا کے حوالے سے کچھ چیزیں جو اور کچھ حالتیں اور کچھ عبادات اور کچھ افراد جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے مثلا نماز کے ساتھ ازان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے ازان اور اقامت کے درمیان جو وقف ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے وضو کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں قیام میں دعا رقوع میں سجود میں سلام پھیرنے کے بعد ایک نماز سے دوسری نماز کے درمائن گناہ بکشے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں فرض نماز کے بعد پوری نماز کے بعد تخجد کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد اثر کے پیریٹ تک دعائیں کی قبولیت کا وقت ہے اور پھر ایدین کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے کے ساتھ اگر دیکھیں تو سہری پر افطار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان کے قیام اللیل اور اتقاف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حج حج تو پورے کا پورا حج کا تو ایک مرحلہ احرام کے پہننے سے لے کر گھر واپس ٹوٹنے تک حج کا ایک ایک مرحلہ ایک ایک لمحہ ایک قدم ایک ایک حالت ایک ایک سیچویشن جو ہے وہ دعاوں کی قبولیت کی کنجی ہے صدقہ خیرات کرنے والوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں مجاہدوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں مسافروں کی دعایں قبول ہوتی ہیں والدین کی دعایں اولاد کی حق میں اولاد کی دعایں والدین کے حق میں استاد کی دعایں شاگرد کے حق میں شاگردوں کی دعایں استاد کے حق میں یہ سب قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہیں آپ نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچوں کیونکہ وہ عشر علاقی تک پہنچائی جاتی درد زی لیبر پینز کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے اب جب بیماروں کی عادت کے لیے جاتے تھے تو ان کو دعا دیتے تھے اور ان کو دعا کی درخواست کرتے تھے تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہیں اگر نہیں دعا قبول ہوتی اگر نہیں دعا قبول ہوتی تو حدیث کے الفاظ موجود ہیں دسعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں مجھے نسخہ بتائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں آپ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو اپنا رزق حلال کر لو اور پھر وہ صحیح حدیث کا واقعہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ مسافر ہے اس کے بال بکھ رہے ہیں وہ اس کا لباس گندہ ہے اس کا حلیہ برا ہے وہ مظلوم ہے مجبور ہے اور کہتا ہے یا الہی یا الہی آپ نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام ہے رزق حرام دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور پھر آپ نے فرمایا تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والا سود کھانے والا اور بالدین کا نافرما بردار اللہ دعائیں قبول کرتا ہے اللہ مجیب ہے اللہ قریب ہے اللہ سمیع دعا ہے وہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے لیکن دعاؤں کی قبولیت کا انداز اس کا طریقہ اس کی شان فرق ہے چار طریقے بتا رہی ہوں تاکہ یہ افسوس اور یہ پریشانی نہ ہو ہمارے دل میں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی شخص اس سے دعا کرتا ہے تو اللہ منوان وہی چیز دے دیتا ہے جب اس سمیع کو علیم کو خبیر کو عالم الغعب کو پتہ ہے کہ یہ جو چیز مانگ رہی ہے یہ اس کے لئے بہتر ہے تو وہ منوان وہی چیز عطا فرما دیتا ہے یہ وہ حالت ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی اس کے بعد دوسری حالت یہ کہ وہ شخص مانگ تو کچھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی اور نعمت دے دیتا ہے اس کو کوئی اور نعمت کوئی اور رحمت دے دیتا ہے اللہ رحمان ہے والدین سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اللہ عالم الغعب ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ مانگ یہ چیز رہی ہے لیکن اس کے بدلے میں اس کو فلاں چیز زیادہ ضروری ہے اس کے بدلے میں وہ دوسری چیز عطا کرتے تھے میں آپ کو بتاؤ اس کا ثبوت کیا ہے بتائیں کہ آپ کے پاس جو ساری نعمتیں آپ نے خود مانگ کے لئے ہیں کتنی نعمتیں لاکھوں کروڑوں میرے اور آپ کے پاس وہ ہیں جو ہمیں بن مانگے رب دیتا ہے تو یہ ان دعاوں کے بدلے ہیں جو ہم مانگتے کچھ اور ہیں اور اللہ ہمیں دے کچھ اور دیتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تا کسی اور نعمت سے نواز دیتا ہے رحمان مہربان الودود جانتا ہے اس پر کوئی تکلیف آنے والی ہے اس پر کوئی آفت آنے والی ہے تو اس مانگی جانے والی دعا اور مراد کو پورا کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کی عبادت کرنے والے کی وہ تکلیف اور آفت کاٹ دیتا ہے اور پھر چوتھا طریقہ یہ کہ اس کو قیامت کے دن عجر و ثواب کا ذریعہ بنا دے گا کہ وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے دنیا میں اس کے بندے نے اس سے مانگا اللہ دنیا میں اتا نہیں کرتا لیکن قیامت کے دن اس کو عجر اور ثواب کے ذریعے سے اس کے نام آمال میں ڈال دیتے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ جن کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور وہ پریشان ہوتے ہیں جب قیامت کے دن ان دعاؤں کے بدلے ان کو عجر ان کو نیمل بدل اللہ کی حکم سے ملے گا تو وہ روئیں گے اور وہ کہیں گے کاش ہماری دنیا میں کوئی دعائیں قبول ہی نہ کی گئی خود تھی اب پھر ایک وہ بہت پیارا سا تصور کہ جن کی دعائیں اللہ نے کسی شکل میں بھی دنیا میں قبول نہیں کہی تھی مرادیں پوری کر کے جھولیاں نہیں بھریں تھی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالی ان سے مخاطب ہو کر کہے گا ابن آدم تو نے مجھ سے دعا مانگی اب آج مجھ سے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے یقین سے مانگا کریں وسوق سے مانگا کریں وہ رب سمیع دعا ہے اِنَّا رَبِّ لَا سمیع دعا وہ دعائیں قبول ضرور کرتا ہے اللہ ہمیں مقبول الدعا بنا دے باب نمبر ایک ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوئی ہے حدیث نمبر ٹو تھاوزن سکسٹی نائن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا مستجاب ہوتی ہے جو وہ مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دعائیں مستجاب کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھا رکھوں سبحان اللہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت مجھ سے آپ سے ایک ایک امتی سے شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر نبی کو دعا دی گئی اور انہوں نے اپنی زندگی میں دعائیں مانگی اور ان کی دعائیں قبول ہوئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مستجاب دعا کو قیامت میں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے موخر اور پوسٹ پون کر دیا ہمیں پتا چلتا ہے حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ سب لوگ قیامت کے دن میدان حشر میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش اور شفاعت کی درخواست کریں گے اور وہ سب انکار کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نبی آئیں گے لوگ آئیں گے اور سفارش کا کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ میں تو اپنی جان نفسی نفسی میں تو اپنی جان کے لیے پریشان ہوں میں تو اس درخ کا پھل چک چکا ہوں میں تو اس دن کے لیے پریشان ہوں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پاس لوگ آئیں گے اور لوگ ان سے سفارش کے لیے کہیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ایک توریا کا معاملہ اختیار کیا تھا میں تو اس دیے نفسی نفسی میں تو اپنی جان کے لیے پریشان ہوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ میرے سے تو ایک شخص جو ہے اس کا قتل ہو گیا تھا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میری امت کے لوگوں نے تو مجھے نبی بنا کر اور اللہ بنا کر اس مقام میں تو اس شرک اور اس علوہیت کے پیمانے پر پہنچائے دانے سے خوف زداؤں اور سارے نبی جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا تذکرہ کریں گے اور پھر وہ خدیث کے الفاظ کہ جب سب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا جنتی جغنمی چلے جائیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل سرشتہ کریں گے اللہ سبحانہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ مانگو کیا مانگتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی بیٹی فاطمہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے یا حضرت عائشہ کے سب سے محبوب کون حضرت عائشہ اپنی بیٹیوں اپنی امہات المومنین کسی کے لیے نہیں آپ سے جب کہا جائے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ فرمائیں گے یا اللہ امتی یا اللہ امتی میری اور آپ کی دعا یہ وہ محبت یہ وہ غیر خواہی یہ وہ رحم یہ وہ مہربانی کیا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہے کیا ہمیں حدیث و سنت سے ایسا شغف اور شوق ہے کیا ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ایسی تڑپ اور طلب ہے اللہ ہمیں ان بڑے مقاصد سے عشنا کر دے آپ فرمائیں گے یا اللہ امتی اور اللہ کی حکم سے ایک لپ بھر کے امتیوں کا نکال دیا جائے گا پھر آپ ایک طویل سجدہ کریں گے پھر وہ ہی سوال ہوگا سر اٹھائیں اور مانگیں کیا مانگتے ہیں آپ پھر فرمائیں گے یا اللہ امتی اور ایک اور لپ امتیوں کا نکال دیا جائے گا پھر تیسرا سجدہ اور پھر ایک اور لپ نکالا جائے گا پل سرات کو عبور کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ پل سرات کو عبور کرنے کے بعد کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کو آتے ہوئے دیکھ کر دعائیں کر رہے ہوں گے سلم ربی سلم اللہ ان کو سلامتی سے پل سرات پسکو ساتھ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دنیا کی عارضی اور یہاں کی حقیر چیزوں کی محبت سے غنی کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاف فرما اللہ ہمیں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق اطاف فرما اللہ صرف ہمیں جھوٹے جھوٹے زبان سے نوکے زبان سے محبت کے دعوے نہیں اپنے عمل سے اپنے عمل سے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی تصدیق اور ان کو سچا ثابت کرنے اور ان کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق اطاف فرما باب نمبر دو سید الاستغفار حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سیونٹی حضر شداد بن عصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سید الاستغفار یہ دعا ہے ترجمہ پڑھ لیجئے ترجمہ پڑھ لیجئے اے اللہ تو میرا مالک ہے تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرا بندہ ہوں اپنی حمد کے مطابق تیرے وعدے اور احد پر قائم ہوں میں نے جو برے کام کیے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں تیرے احسان اور اپنے گناہ کا اطراف کرتا ہوں میری خطائیں بخش دے میری خطائیں بخش دے تیرے علاوہ کوئی اور گناہ بخشنے والا نہیں استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتو بولائی آپ نے فرمایا جس نے یہ دعا صد کے دل سے جس نے یہ دعا صد کے دل سے دن کے وقت پڑی وہ اس دن شام سے پہلے مر گیا تو جنتی ہے اللہم جعلنا منہم اور جس نے رات کے وقت اسے خلوص نیت سے پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت ہے اس دعا کو یاد کر لیجئے اپنے موبائلز میں ڈال لیجئے اس کو صبح و شام پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتنی بڑی خوشکبری ہے اس کو باقائدگی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے صبح و شام کے اذکار جو مسنونہ ہیں اس میں یہ دعا شامل ہے باب نمبر تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شبانہ روز استغفار کرنا حدیث نمبر ٹو تھاوزن سیونٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے اللہ کے قسم میں ہر روز ستر بار سے زیادہ اللہ کے حضور طوبہ اور استغفار کرتا ہوں باب نمبر چار طوبہ کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاوزن سیونٹی ٹو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے دو حدیثیں بیان کی ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری اپنی طرف سے آپ نے فرمایا کہ مومن کو اپنے گناہ سے اتنا ڈر لگتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے یہ تقوی ہے نا اور اسے اندیشہ ہو کہ یہ پہاڑ مجھ پر نہ گر پڑے اس کے برعکس بدکار آدمی اپنے گناہ کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے جیسے ناگ پر مکھی بیٹھی اور اس نے ایسا کر کے اڑا دیا پھر فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس قدر وہ شخص خوش ہوتا ہے جو دوران سفر ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کرے جو ہلاکت کی جگہ تھی اونٹنی اس کے ساتھ ہو جس پر کھانا دانا لدا ہوا ہو چنانچہ وہ تکیے پر سر رکھ کے سو جائے جب اٹھے تو وہ اونٹنی سازو سامان سمیت غائب ہو جائے اب اس پہ تو پورا سامان تھا اس کی زندگی کا پھر وہ شخص پر بھوک اور پیاس یا جو اللہ کو منظور ہو اس پر غلبہ ہو تو اسے تلاش کرنے کے لئے نکلے آخر کار تھک ہار کہ اسی جگہ واپس آ جائے جہاں پر وہ لیٹا تھا اور موت کے یقین سے سو جائے تھوڑی دیر بعد جو آگ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی تو کھانے پینے کے سامان کے سمیت اس کے سامنے کھڑی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بتایا کہ جتنی اس مسافر کو اس گمی ہوئی گمشدہ اونٹنی جب جس کے پاس اس کا کل متائے حیات تھا کل کھانے پینے کے سارے وسائل اور اسباب جس اونٹنی کی پیٹ پرتے وہ غائب ہوگی ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی جب وہ برامد ہو گئی اور جب وہ گمشدہ اونٹنی اس کو پھر مل گئی تو جتنی خوشی اس کو ہوگی اس سے زیادہ خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب ایک بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے حدیث کے الفاظ سے پتا چلتا ہے حدیث کے الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں آج زمین و آسمان کو سجا دو میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے توبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑائی نام نعمتِ عزمہ تو نعمتِ اسلام ہے نا جو سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو نوازی ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں مسلم بنایا ہے ایک مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہوئے ہیں لیکن اس نعمتِ عزمہ اسلام کی نعمتِ عزمہ کے بعد جو سب سے بڑا احسان ہمارے رب نے ہم میں سے ایک ایک مسلمان پر کیا نا وہ توبہ کا موت کے وقت تک توبہ کے در کے کھلے خونے کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے وہ زندگی میں ہم پر سب سے بڑا احسان اور توبہ کا در موت کے وقت تک کھلے نا موت کے وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلے جتنے مرضی جیسے مرضی گناہ کرلو میں تمہارے سب کے سارے گناہ بخش دوں گا اللہ قرآن میں سورة زمر میں فرماتے ہیں نا یا عبادی اللہ زینہ اسرفو علیہ انفسہم لا تقنطو میر رحمت اللہ اے لوگوں اللہ یہاں پر کن بندوں سے مخاطب ہے اللہ یہاں پر کوئی نمازیوں کوئی تحجد گزاروں کوئی روزہ اقداروں کوئی مجاہدوں کوئی مہاجروں سے مخاطب نہیں ہے ان لوگوں سے مخاطب ہے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑے ظلم کر لیا اللہ قافروں سے فاسقوں سے فاجروں سے منافقوں سے بے نمازیوں سے سودھ خوروں سے والدین کے نافرما برداروں سے غیبتیں چگلیاں گناہ کرنے والوں سے مخاطب ہے اللہ قاتلوں زانیوں ڈاکوں اور چوروں سے مخاطب ہے کہ تم نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کر لیے ساری زندگی نماز نہیں پڑی میرے آگے جھکے ہی نہیں ساری زندگی بے حیائی کا لبادہ اوڑ کے پھرتے رہے موسیقیاں سنتے رہے شراب پیتے رہے سودھ کھاتے رہے زکاتے نہیں دی روزے جو ہیں وہ قضا نہیں پورے کیے تم نے بہت ہی گناہ کر لیا لیکن تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جو میں سب کے سارے بخش دوں گا میں سب کے سارے بخش دوں گا دو کام کرو اسلمو وانیبو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو وہ جو اپنی زندگی میں تم پورے تکبر سے پورے تمرد سے پورے گھمند اور غرور اور سستی اور زد اور جہالت کے ساتھ تم ڈٹ گئے تھے نا گناہ پر اور تم جم گئے تھے نا گناہ کی زندگی پر اور زیاں کاری کی روش پر تو بس اب اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو اب جھک جاؤ اب گھٹنے ٹیک دو اپنا سر جھکا دو آجزی کر لو انکساری کر لو اور اس کی انابت کر لو اس کی فرما برداری کر لو اس کی اطاعت کر لو تو وہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گا یہ ہے وہ توبہ یہ ہے وہ توبہ کا انام جو مجھے میرے رب نے دیا اور موت کے وقت تک دے دی اور صرف انام نہیں دیا اس نے حکم دیا توبو الاللہ جمیع لعلکم تفلی ہون تم سب کے سب تم سب کے سب توبہ کیا کروتا کہ تمہیں فلاہ ملے اور اس کے برقس اللہ نے فرمایا ہے کہ جو توبہ نہیں کرتا وہ تو بڑا ظالم ہے ہاں ظالمی تو ہے اللہ نے اس کو موت کے وقت تک یہ وعدہ یہ امید اپنی رحمت سے یہ امید دلا دی کہ تم جو جب جہاں جتنے جیسے گناہ کر کے آوگے جوانی میں بڑھاپے میں کمزوری میں لاعلمی میں جہالت میں جتنے گناہ کر کے تم میرے پاس آوگے تم اسے توبہ کرو کہ میں تمہارے سارے بخش دوں گا میں سارے ڈیلیٹ کر دوں گا تمہارا نامہ اعمال گناہوں سے صاف اور پاک کر دوں گا اس کے باوجود اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو وہ واقعی ظلم اپنے پر ظلم کر رہے نا ہرے کتنے ظالم ہو تمہیں سارے گناہ کے دھبے دھونے کا موقع مل رہے تمہیں سارے گناہ کے سیاہ دھبے صاف کرنے کا اللہ وعدہ کر رہے اور تم وہ احمق کے ہماقت پر جمعے ہوئے زد اور ڈیٹائی سے توبہ نہیں کر رہے اور اپنی گناہوں کے پلڑے کو بھارے سے بھارا کرتے جا رہے تمہارے کندوں میں اتنی سکت ہے کہ تم گناہوں کا وہ بوجھ اٹھاؤ تمہارے دل میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے گناہوں کے پلڑے کو جھکتے ہوئے اس وقت دیکھو کہ جب وہ کھلے گا جب وہ تلے گا اتنی ہمت ہے کہ نام آیا مال کو الٹے ہاتھ میں پکڑ پھول سرات کے ان ہنم کی آگ میں گرنے کی اس آگ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تم کتنے ظالم ہو اپنی جان پر کتنا ظلم کر رہے ہو کہ تمہارے پاس توبہ کی امید اور وعدہ موجود اور تم توبہ ہی نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ نے اسی لئے فرمایا توبو اللہ اللہ کی طرف طوبہ کیا کرو کہ دیکھو میں بھی دن میں ستر دفعہ طوبہ کرتا ہوں انبیاء نے طوبہ کی یہ تو انبیاء کا شیوہ ہے حضرت آدم علیہ السلام نے طوبہ کی جب وہ درخت کا پھل کھا لیا ربنا ظلم نا انفس نا وائل لم تغفر لنا و ترحم نا لنکون نا من الخاصرین اللہ میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لی تیری نافرمان نہیں کر کے جنت سے نکلنے کا معاملہ اختیار کر کے میں نے اپنی جان پر ظلم کی ہے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا میں تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انی ظلم تو نفسی فق فر لی اللہ مجھ سے کمی ہوگی تو مجھے بخش دے انبیاء نے توبہ کی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تو معبود ہے تو تو پاک ہے یہ تو میں نہیں اپنی جان پر ظلم کیا تھا انبیاء نے توبہ کی نیک کار نے توبہ کی توبہ تو ایک بہت خوبصورت اور ایک بہترین عمل ہے سارے گناہوں کی بخش کا ذریعہ ہے انسان جب توبہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے حدیث بتاتی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے لیکن جب وہ توبہ کرتا تو وہ سیاہ نکتہ صاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ سارا دل سے آ جاتا ہے اور آپ نے اسی دل کے لئے فرمایا کچھ دل جن پر دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے وہ ہی دل ہے جو قسرت زمب گناہوں کی قسرت اور قلت استغفار توبہ اور استغفار کی کمی جب گناہوں کی قسرت ہوتی اور توبہ کی کمی ہوتی تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے یہی دل ہے جس کو دل اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ سے ہوں گی حدیث کہتی ہے سارے کے سارے بنی آدم خطاکار ہیں لیکن خطاکار وں میں سے کیا ہے خیر الخاطئین التوابون بہترین خطاکار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے سرال عمران میں بھی آتا نا وہ لوگ جو کوئی فحش کام کرتے ہیں اپنی جان پر ظلم کر لیتے ہیں گناہ کا زکر اللہ پھر انہیں اللہ یاد آجاتے ہیں اللہ سے بخش طلب کرتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کو بخش نہیں سکتا اور جانتے بوچھتے اپنے گناہ پر اسرار نہیں کرتے زد نہیں کرتے کور آپ نہیں کرتے جسٹیفائی نہیں کرتے یہ ہے مومنوں کی صفت تب مومن کمی کتاہی ہو جاتی ہے اللہ کی ذات یاد آ جاتی ہے اتنے بڑے رب کو میں نے ناراض کر دی ہے نافرمانی کرتی سرکشی کرتی فوراں استغفار کرتے ہیں accept کرتے ہیں confess کرتے ہیں نادم ہوتے ہیں پشمان ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور اٹھے وے رب کو منا لیتے ہیں اور اصلاح کا باتہ کر لیتے ہیں یہ مومنوں کی صفت ہے یہ جنتیوں کی صفت ہے کتی دفعہ دن میں توبہ کیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو دن میں ستر دفعہ توبہ کرتا ہے اس کا نام زد نہ کرنے والوں کی صف میں لکھ دیا جاتا اللہ نے سب سے زیادہ جو صفاتی نام اللہ کے قرآن اور حدیث میں پتا چلتے ہیں اور جس صفت کے اس کے بخشنے کی صفت اس کی معاف کرنے کی صفت وہ صفت سب سے زیادہ قرآن میں مذکور ہے اس صفت کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے وہ کتنا معاف تھی اے ابنے آدم تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی حدیث قدسی کی الفاظ ہیں اللہ فرماتا ہے اے ابنے آدم تُو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اگر تُو ساری روئے زمین کے لوگوں کے گناہ لے کر آتا مجھ سے بخش طلب کرتا میں تیرے گناہ بخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے پر قادر ہے اللہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے قصرز سے تغفار کیا کریں قصرز سے توبہ کیا کریں اللہ نے ڈھاکوں کو قاتل کو زانیوں کو شرابیوں کو ماف کر دیا مجھے اور آپ کو کیوں نہیں بخشے گا وہ سو لوگوں کا قاتل سو لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب اس پہلے 99 کو قتل کیا کسی سے پوچھا اس نے کہا نہیں تیری توبہ کا امکان غصہ ہے اس کو بھی قتل کر گیا سو پورے ہو گئے پھر کسی پادری کے پاس گیا اس نے میرا رحمان رب ہے یہ میرا غفور ہے غافر رب ہے اس سے قسرت سے استغفار کیا کرے اپنے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش طلب کیا کرے بخشش کی بہت پیاری دعائیں اللہ نے قرآن میں سکھائی ہیں انبیاء کے الفاظ ہیں وہ اور پھر نبی صلی اللہ اللہ کی حمد و سنا کر کے اس کی پڑا پاکی بڑائی بیان کر کے سردے میں جا کر دعائے اتنی خوبصورت جام دعائیں ہیں اللہ کو تعبہ کرنے والے محبوب ہیں اس لئے وضو کے بعد کی دعا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سے کہای اللہ ہم جعلی من الطوابین و جعلی من المتطخرین اللہ ہمیں قصر سے استغفار کی توفیق اطاف فرمائے استغفار کا مطلب گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم سو دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح اور سو دفعہ یا ہزار دفعہ استغفر اللہ کی تسبیح دانے رول لیں اور ہم کہیں گے استغفار کو کیا استغفار کا مطلب گناہوں کی بخشش طلب کرنا ہے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا اپنی زندگی میں حال میں ماضی میں اپنے گناہوں کا تذکرہ کر کے محسوس کر کے ان کا اطراف کرنا to confess to accept a public confession کی ضرورت نہیں ہے تنہائی میں اکیلے میں حدیث میں آتا ہے تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والا عرش الہی کے سائے میں جگہ ملے گی تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے رونے والے کا آسان حساب ہوگا بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا تو اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے ان کا اطراف کرنا ہے اطراف کرنے کے بعد ندامت ہو پشیمانی ہو کہ اللہ میں نے کر کیا لیا میں کرتی کیا تھی میں سنتی کیا تھی میں دیکھتی کیا تھی میں پہنتی کیا تھی میرے رویہ کیسے تھی میرے اللہ ہوگیا ماف کر دینا لا علمی میں ہوا جہالت میں ہوا زد میں ہوا ٹھٹائی میں ہوا تکبر میں ہوا سستی میں ہوا اللہ ماف کر دینا تو اپنی شان سے تو رحیم ہے تو قریم ہے میری لخزشوں پہ نگا نہ رکھ تیری خو اتا میری خو خطا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم اسے مانگیں اسے بخشش مانگیں قصر سے مانگیں دن میں سو سو دفعہ مانگیں انبیاء نے مانگی میں اور آپ کون نے اور پھر توبہ ان کی قبول ہوتی ہے جو توبہ کے ساتھ اصلاح کا وعدہ کرتے ہیں صرف توبہ 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 نہیں دل میں یہ وعدہ کہ اللہ مجھ سے ہوا اب میں یہ پھر نہیں کروں گی اور پھر اس سے مدد بشر ہو جائے گی تو میری مدد کرنا اور اگر ہو گیا تو پھر بھی توبہ کرتے رہنا ہے یہ بار بار کی توبہ بھی اصلاح اور تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بنتی تو یہ توبہ کا طریقہ ہے استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو سکینہ دیتا ہے اللہ اس کو سکینہ دیتا ہے اللہ اس کو رسک وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کو امید بھی نہیں ہوتی اور اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنا آسان کر دیتا ہے یہ ہے توبہ اور استغفار کی فزیرت اللہ حمی باب نمبر پانچ سوتے وقت کیا دعا پڑے حدیث نمبر دو سیونٹی تری حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ انہو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی جب رات کو بستر پر لیٹ دونوں الفاظ موجود ہیں اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا اور بیدار ہوتا اور جب نین سے جاگتے تو یہ دعا پڑتے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سونے کے بعد بیدار کیا اور اسی کی طرف جان نہ ہے سونے اور جاگنے کے وقت کی دعائیں بتائی جارہی ہیں سونے اور جاگنے کا طریقہ اور سنت بتایا جا رہے سب سے پہلی بات تو یہ پتا چل رہی ہے کہ آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سیڑھی چڑھتے اترتے سواری پر چڑھتے اترتے لباس پہنتے موزے جوتے پہنتے اتارتے وشو میں داخل گھتے نکلتے گھر میں داخل گھتے نکلتے ہر وقت کی مسنون دعائیں موجود ہیں اور ان تمام مسنون دعوں میں کیا الفاظ ہیں اللہ کا ذکر ہے کوئیہ نبی صلی اللہ وآلہ وسلم ہر جگہ ہر وقت ہر خال میں وہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ علمران میں سیانوں کی اور علباب کی صفات بتائیں نا ہر وقت ذکر کرتے وے نظر آتے ہیں یہ مسنون آداب زندگی کی دعائیں جب میں اور آپ سیکھیں گے اور اپنائیں گے تو انشاءاللہ زبان ذاکر ہو جائے گی ہر وقت زبان پر اللہ کا نام اور دل میں اللہ کی یاد رہے گی اور زندگی پوری کی پوری عبادت بن جائے گی زبان پر یہ کلمات ہوں گے اور عمل سنت کے مطابق ہوگا تو زندگی ساری کی ساری ذکر اور سرابہ عبادت بن جائے گی اللہ ہمیں یہ سنتیں اپنانے اور یہ مسنون دعائیں یاد کرنے اور ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور یہاں پہ سونے کے عداب پتا چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونے کا طریقہ آگے بھی جا کر ابھی ہم پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر بیٹھتے تھے تو اپنے بستر کو جھاڑ لیتے تھے یہ سنت مجھے اور آپ کو بھلائی اور خیر ہے کوئی موزی جانور کیڑا وغیرہ جو ہے وہ کار نہ لے آپ اپنے بستر کو جھاڑتے تھے پھر حضرت عشاء کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ آپ موزتین یعنی سورہ ناس اور سورہ فلق یا کچھ روایات میں چاروں کل اپنے پڑھتے تھے اور پھر اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے تھے دم کروڑ پر آج میڈکلی گیسٹرک پرابلمز کے لیے سپائن کی پرابلمز کے لیے اور بہت سی چیزوں کارڈیک پرابلمز کے لیے لیفٹ کی بجائے رائٹ پر سونا چکہ ہے اس کو ترجیخن میڈکلی اور سائنٹیفکلی ایڈوائز کیا جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ حالی حالی ہمیں چودہ فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے اور عجر اور ثواب ساتھ ساتھ ملتا رہے گا آپ کی پوزیشن کے آپ دائیں کا طرف کروٹ لے کے اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخصار کے نیچے رکھ سوتے تھے اور سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ ملک کا پڑھنا سورہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا تو اس حوالے سے کہا جائے کہ اس کے نام ہی کے ساتھ میرا مرنا اور میرا جینا ہے اور پھر سونے سے اٹھنے کے بعد بھی سب سے پہلے اللہ ہی کا ذکر اور سب سے پہلے الحمدللہ دن کا آغاز اللہ کے شکر کے ساتھ دن کا آغاز تقبر کی نفی الحمدللہ کے کلمے کے ساتھ اور پھر اس میں یہ اعتراف کرنا کہ اس اللہ نے مجھے موت نیند سے گویا مجھے پھر زندگی دے دیا لیکن ایک دن ایسا آنا ہے کہ میری موت عبدی موت ہوگی اور پھر اس کے بعد مجھے اللہ ہی کی طرف تو گویا فکر آخرت کے ساتھ آغاز کرنا ذکر شکر کے ساتھ دن کا آغاز کرنا باب نمبر چھے دائیں کربٹ سونے کا بیان حدیث نمبر دو ہزار چوہتر دو تاوزن سیونٹی فور حضرت براہ بن عزب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ وآلہ سلام اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو دائیں کربٹ پر لیٹ کر یہ دعا کرتے اے اللہ میں نے خود کو تیرے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا اقرار ہے اپنا مو میں نے تیری طرف کر لیا ہے اپنے تمام کام تجھے سونپ دی ہیں یہ اور میں تیری اس کتاب پر ایمان لائی جو نے نازل فرمائی اور تیری اس نبی کو مانا جو نے بھیجا باب نمبر ساتھ اگر رات کے وقت آنکھ کھل جائے تو کونسی دعا پڑھی جائے حدیث نمبر ٹو تاؤزن سیونٹی فائیو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ دعا نور یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ نے رات کو پڑھی حالانکہ اکثر روایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ تحجد کی نماز پڑھتے تھے پھر آپ فجر کی دو رکتیں سنت رکتیں پڑھتے تھے اور سنت رکتیں پڑھنے کے بعد چونکہ اتنا طویل آپ نے عبادت کی اپنے جسم کو مشکت دی ہوتی تھی تو اپنے جسم اور آنکھ کا کچھ حق دینے کے لیے آپ کچھ دیر کے لیے اپنی دائیں کربت پر استراحت فرماتے تھے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتے تھے یہ فجر کی فرض رکتوں اور جماعت سے پہلے یہ تھوڑا سا آرام کرنا یہ وہ دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعائے نور پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساپے باب نمبر آٹھ حدیث نمبر 2076 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبن کی اندر کی طرف کے کپڑے سے بستر جھاڑے کیونکہ اسے کیا معلوم کہ اس کے اٹھاؤں گا اگر تو میری جان روک لے تو اس پر رحم فرمانا اور اگر چھوڑ دے تو اس کی حفاظت فرمانا جیسے تُو نے اپنے نیک بندوں کی حفاظت کی باب نمبر نو اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگنا چاہئے کیونکہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں حدیث نمبر دو ہزار ٹو تھاؤزن سیونٹی سیون حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی تم میں سے یوں دعا نہ کرے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے اس تھی ہے کہ کسی کا دباؤ نہیں ہے باب نمبر دس بندے کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ جلدی نہ کرے حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سیونٹی ایٹ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرما باب نمبر یارہ سختی اور مصیبت کے وقت دعا کرنا حدیث نمبر ٹو تھاؤزن سیونٹی نائن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام مصیبت کے وقت یوں دعا کیا کرتے تھے لا الہ اللہ العظیم الخلیم لا الہ اللہ اللہ تعالی جو بڑی عظمت والا اور حلم والا ہے اس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اللہ بڑے تخت کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی آسمانوں اور زمین اور عرش کریم کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں باب نمبر بارہ بلا کی مشکت سے پناہ مانگنے کی کا بیان حدیث نمبر ٹھو تھاؤزن ایٹی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم آزمائش کی شدت کس کس من جہد البلائی ودرک الشقائی وسو القضائی وشمات الاعدائی ان سے حد سے پناہ مانگا کرتے تھے راوی حدیث حضرت صوفیان رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا حدیث میں صرف تین باتوں کا ذکر تھا اور ایک چوتھی بات میں نے بڑھا دی اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ان میں سے وہ کون سی تھی یہ صحابہ کی اتیات حدیث باب نمبر تیرہ فرمان نبوی کہ اے اللہ جس کو میں نے تکلیف دی تو اس کے لئے بخشش اور رحمت بنا دے حدیث نمبر دو ہزار ٹو تھاؤزن ایٹی وان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ سلم کو فرماتے وے سنا اے اللہ جس مومن کو میں نے برا کہا ہو اس کے لئے میرا یہ برا کہنا قیامت کے دن اپنی کرابت کا ذریعہ بنا دے باب نمبر چودہ بخل سے پناہ مانگنا حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی ٹو حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ان قدمات کا حکم فرماتے تھے اے اللہ میں بخل سے تیری پناہ مانگتا ہوں کتی چیزوں سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں میں بخل سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں میں نکمی عمر یعنی بڑھاپے کی عمر میں زندہ رہنے تک تیری پناہ چاہتا ہوں میں دنیا کے فتنے یعنی فتنہ دجال سے تیری پناہ مانگتا ہوں باب نمبر پندرہ گناہ اور تاوان سے پناہ مانگنے کا بیان حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی تھری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ میں سستی ایک اور الفاظ ہے تو یہاں پر قصل کا مطلب ہے سستی میں سستی سے بڑھ ہاپے سے گناہ تاوان قبر کے فتنے قبر کے عزام جہنم کے فتنے اس کے عزام اور فتنہ تونگری کے شر سے تیری پناہ مانگتا یعنی مالی فراخی میں جو فتنہ آنے اسی طرح محتاجی اور فتنہ دجال سے بھی پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں اور پانی سے دھو دیں پڑے الفاظ کیا ہے اللہ مقصل عنی خطا یا یا بیماء سلجی والبرد ونق قلب من الخطا یا کما نقیت صعوب الابیض من الدنس وباعد بینی وبین خطا یا یا کما باعت بین المشک والمغرب اے اللہ میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی کے ساتھ دھو دے اور میرا دل گناہوں سے احساس صاف کر دے جیسا تُو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا نیز مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنا فاصلہ کر دے جتنا مشک اور مغرب میں فاصلہ بڑی خوبصورت دعائیں اور یہ جو ہے نا یہ دعا وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نماز کے افتتاع میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے تو ہم جو دعائے استفتاع پڑھتے اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے باب نمبر سولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی دے حدیث نمبر دو ٹو تھاوزن ایٹی فور حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ اکثر یوں دعا کیا کرتے یوں دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دنیا میں نیکیوں کی توفیق دے اور آخرت میں نیکیوں کی جزا تا فرما اور جہنم کی عذاب سے بچا دے آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسر سے دعائیں مانگ رہے اور ان دعا وں میں کسر سے آپ پناہ مانگ جہنم سے جنت کے حصول کی دعائیں مانگ رہے ہیں گناہوں کی پکشش مانگ رہے ہیں اللہ سے بہت سے غلط عمل جو ہیں اور غلط جو بری حالتیں ہیں اور بری کیفیت ہیں ان سے پناہ مانگ رہے ہیں تو پناہ کیسے مانگ نہیں پناہ اللہ ہی سے مانگ نہیں اور دعا کیسے مانگ نہیں کسرت سے مانگ نہیں اور ہر چیز کے لیے ہر حالت کے لیے مانگ باب نمبر سیونٹین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں دعا کرنا یا اللہ اللہ مغفر لی ما قدم تو وما آخر تو پوری کی پوری دعا اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے سبھی گناہ معاف کر حدیث نمبر ٹو تھاؤزن ایٹی فائیو حضرت ابو موسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میری خطا معاف کر دے میری جہالت اور زیادتی جو میں نے تمام کاموں میں کی اور جسے تُو نے مجھ سے زیادہ جانتا ہے اس سے بھی معاف کر دے اے اللہ میری بھول چھوک میرے دانستہ کیے ہوئے برے کام میرے نادانی اور لغویات کو معاف کر دے اور یہ سب میرے اندر موجود ہیں اطراف خطا بھی ہے پشمانی بھی ہے استغفار بھی ہے توبہ بھی ہے اور اللہ سے پردے اور اللہ سے مدد بھی مانگی جاری باب نمبر ایٹین لا الہ اللہ کہنے کی فضیلت کا بیان ہاں جی اس سے آگے اب ذکر کے کچھ کلمات کا تذکرہ آرہے تو ذکر کے حوالے سے اگر ہم کچھ بنیادی سی بات کریں تو ذکر ایک بہت افضل عمل ہے اور مومن کے لئے ایک بہت مستخب حالت ہے اور قرآن میں اس کی بہت قسرت سے تاقید ہے سورہ بکرہ میں اللہ فرماتے نا اللہ سبحانہ تعالی نے ذکر الہی کا حکم دیا ہے اور اس کے بعد ملنے والی چیز کا اللہ کے ہاں وہ بندہ ذکر کرنے والا ذاکر مذکور ہو جاتا ہے اس کا وعدہ کیا ذکر کیا ہے دل میں یاد بسی ہو اور زبان میں اس کا نام جاری ہو یہ ذکر اور ذکر کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمائنا والا ذکر اللہ اکبر کہ ذکر الہی کی کیا بات پوچھتے ہو یہ تو اکبر یہ تو سب سے بڑی بات اللہ خود اللہ اکبر ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا عمل ہے تمام عمل میں سے اور کتنا اکبر عمل ہے ہمیں حدیث پر بتا چلتا نا کہ ذکر الہی کے حوالے میں مفہوم بتا رہی ہوں کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے سوال کیا ہم سب روزہ رکھتے سب سے زیادہ عجر کس کا ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا پھر پوچھا گیا ہم حج پر جائیں گے تو سب سے زیادہ کس کا عجر ہوگا فرمایا گیا جو ذکر زیادہ کرے گا ہم جہاد پر جاتے ہیں کس کا عجر زیادہ ہوگا آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا تو ذکر الہی یہ وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی عمل کے دوران جب انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اس عمل کا عجر میکسیمم دے دیا جاتے یہ تو ایک ایسے جسے پارس ہے نا یہ ذکر جس چیز کو چھو جاتے اس کو بھی کندن اور انمول بنا دیتے مطلب کوئی بھی نیکی اور مومن کی لئے پھر ذکر کا طریقہ کیا ہے ذکر کا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا اور ابھی میں نے ذکر کیا کہ سیان اللہ کے نزدیک وہ ہوتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں ذکر کرتے تو ذکر الہی کے لئے کوئی لمبے چوڑے چلے کٹنے یا وظیفے کرنے یا کام کاج دھندے ذمہ داریاں فرائض چھوڑ کر ایک جگہ ایک خاص وقت میں خاص گنتی پہ ذکر کرنا وظیفے کی طرح چھوڑ کر یہ ذکر کا طریقہ نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث سے ملتا ہے نہ کہیں آپ نے کوئی ایسے وظیفے بتائیں اور نہ ہی آپ نے کوئی ایسا عمل کر کے دکھائے جو سب سے لمبے وظائف آیات طیبہ میں ملتے ہیں وہ صبح شام کے اسکار ہیں یا مسنون دعائیں جو آپ نے موقع پر پڑھی اس کے علاوہ ذکر کا طریقہ کہیں حدیث سے یہ نہیں ملتا کہ آپ اپنے فرائض زندگی چھوڑیں اپنے کام کا جھندے چھوڑیں اور ایک خاص مقصوص وقت میں خاص مقصوص دورانیہ کے لیے کچھ مقصوص کلمات ایک مقصوص گنتی میں پڑھیں یہ ذکر کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ ذکر کا طریقہ ہے کہ ایک بیوی جو وہ اپنے میاں کے کھانا پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اس کے ہاتھ اس کے پاؤں اس کے جسم کا ایک ایک از اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق دینے میں مصروف ہے اور زبان کنکرنٹلی ایٹ دی سیم ٹائم اللہ کا ذکر کر رہی ہے آپ گاڑی چلا رہی ہیں ککنگ کر رہی ہیں بیکنگ کر رہی ہے واشنگ کر رہی ہے دودھ پلا رہی ہے حضرت فاطمہ کیا کرتی تھی چکی پیس رہی ہوتی تھی بچہ گود میں ہوتا تھا دودھ پلا رہی ہوتی تھی تو یہ ذکر کا طریقہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں رائج کرنے اور یہ ذکر کا طریقہ جب زندگی قلوب خبردار ہو جاؤ سن رکھو کہ یہ ذکر الہی وہ چیز ایسے دلوں کو اتمنان ملتا ہے سکون اور سکینہ ملتا ہے آج اتمنان اور سکون ہی تو زندگی میں نا پید ہے لوگ سکون ہی کو دھونتے پھرتے اتمنان قلب اور سکون ہی کو سکینہ کوئی تو لوگ دھونتے پھرتے ہیں کوئی زیادہ پہن کے کوئی کھا کے کوئی مہنگا گھر بنا کے بڑی سی کوٹی بنا کے زیادہ جائداتیں بنا کے نئی گاڑی لے کر ساری دنیا میں گھوم پھر کے ورلڈ ٹورز کر کے مہنگے سے مہنگے کھا کے ہوم ڈیلیوریاں کر کے اور کچھ نہیں تو نشاور گولیوں پھکے مار کے اپنے آپ کو سکون دینے کی کوشش کر رہے ہیں فرانک کلائز ہپناٹک سیڈیٹیوز کے ذریعے سکینہ ڈھون تے پہنے اللہ کہتا ہے کہیں نہیں ملے گا سکینہ چاہتے ہو اللہ کے ذکر میں وہ جو تمہارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے رب ہے وہ جو تمہارا چھوڑتا ہے تو شیطان اپنے دل کے حصے میں آتا ہے چونج رکھتا اور وسوس ڈالتا ہے تو ذکر الہی شیطان کے وسوس سے نجات کا ذریعہ جتنی دیر ہماری زبان میں ذکر ہوتا ہے اتنی دیر ہم شیطان کے وسوس اور اکسا ہٹوں سے بچ جاتے آج کے اس لاکھی جاری کر دیجئے زبانوں کو ذاکر بنا لیجئے انشاءاللہ اس دجالی دور میں بھی شیطان کے فتنوں سے ضرور محفوظ ہو جائیں گے اور پھر حدیث کا وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے الفاظ ہے کہ میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہوں اس وقت میں اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں قرب الہی کا ذریعہ ہے ذکر الہی اس لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں انسٹرکشنز دیئے ہیں اے ایمان لانے والو اللہ قوم ماننے کے بعد اللہ کی ماننے کے بعد آپ کے یہ حالت نہ ہو جائے کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے کیونکہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا وہی خسارہ اٹھائے گا دنیا میں اور آخرت میں بھی اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقُم مِنَ الْغَافَلِينَ تم غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا اللہ کی یاد رکھنا اللہ کا اِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقَ میں اس کی لئے زندگی گزارنا دوبر اور اجھیرن کر دیتا ہوں اور قیامت کے دن اس کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا یہ ہے ذکر الٰہی سے غفلت کا انجام کہ اس کی زندگی اجھیرن ہو جاتی معیشة زنکہ اس کی زندگی تنگ ہو جاتی اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کئی دفعہ یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ گھر مالدار امیر ہے کبیر ہے دنیا بھر کی نعمت ہے کوٹیاں جائدات ہے مال ہے سون ہے چاندی ہے گاڑیاں ہے کھانا ہے پینہ ہے لباس ہے جوورات ہے ہیرے ہے موٹی ہے مونگ ہے نوکری ہے ملازم ہے ریل پیل ہے ملازم کی خادم کی لیکن گھر میں سکون نہیں گھر کا مالک مرد وہ کہہ رہے ہیں میری زندگی یہ جھیرن ہو گئی میری زندگی حرام کر دی ہے بیوی اس کی رو رہی ہے میری راتوں کا حرام حرام ہے بچے ہیں مالک سے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں غلام جو خادم ہے وہ مالکوں سے لڑ رہے ہیں زندگی دوبھر ہے جھیرن ہے سب کچھ ہوتے زندگی کے اندر سکون نہیں ہے ادم سکون ہے وجہ کیا ہے اب کھنگال کے دیکھئے گا اللہ کا ذکر نہیں ہے نماز نہیں ہے قرآن نہیں تسبیحات نہیں اللہ کا ذکر نہیں اللہ کی یاد نہیں ہے غفلت ہے ذکر الہی سے زندگی معیشت زنکہ بن کے رہ گئی تو لہٰذا یہ ذکر کی فضیلت ہے اپنے دلوں میں اللہ کی یاد ہر دم سما لینے اور اپنی زبانوں پر اس کا ذکر سما لینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ربی آئین اللہ ذکر کا و شکر کا خسن چاندی تو ہم جمع نہیں کرتے ہمیں بتائیں ہم کیا جمع کریں تو آپ نے فرمایا تھا کہ کیا جمع کرنے کے لائق ہے ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور سبر کرنے والا جسم اور ملتی جلتی حدیث کے الفاظ ہے کہ خوش بخت ترین ہے وہ شخص لکی خوش بخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں زاکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مدد گار ازواج اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ چار اطاف فرما دینا تو یہ ذکر الہی ہے کن کن چیزوں کو ذکر کہا جاتا ہے نماز سب سے بہترین طریقہ اللہ کے ذکر میرا ذکر کرنا چاہتے مجھو یاد کرنا چاہتے تو نمازوں کو قائم کرو قرآن نزل نزکر اللہ قرآن کو از ذکر کہہ کر قرآن نے پکارا صبح و شام کے ازکار ہیں نماز کے بعد کے ازکار ہیں مسنون عداب زندگی ہیں جس کی میں نے بات کی اور پھر تسبیحات یہ سب ذکر ہے کچھ تسبیحات کا تذکر آگے آتا ہے اور ان کی فضیلت آتی ہے تو جب ہم تذکر پڑھیں تو کون کانسی تسبیحات پڑھیں باب نمبر اٹھارہ لا الہ الاللہ کہنے کی فضیلت حدیث نمبر ٹو ٹو تھاوزن ایٹی سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو کوئی اس دعا کو ایک دن میں سو مرتبہ پڑھے گا کیا ہے دعا لا الہ اللہ وختہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد وحو على قل شئی قدیر چوتھے کلمے کا ابتدائی حصہ ہے جو کوئی اس دعا کو ایک دن میں سو بار پڑھے گا تو اسے دس غلاموں کی آزادی کا ثواب ملے گا اس کے لئے سو نکیاں لکھی جائیں گی سو برائیاں ختم کر دی جائیں گی اور وہ تمام دن شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی شخص بہتر نہیں ہوگا مگر جس نے اس سے بھی زیادہ پڑھ لیا ہو ترجمہ کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے حدیث نمبر 2087 حضرت ابو عیوب انساری اور ابن مسود کی روایت سے ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو میں نبی صلی اللہ علیہ سے یہ بھی نکل کیا کہ جس نے دس مرتبہ یہ پڑھا وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے حضرت اسمائیل کی اولاد سے کوئی غلام آزاد کیا باب نمبر انیس سبحان اللہ کہنے کی فضیلت حدیث نمبر 2088 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمد دن میں سو مرتبہ پڑا اس کے تمام گناہ ماف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں سبحان اللہ کا کلمہ اللہ پاک ہے اس کی پاکی اس کی بلندی اس کی بزرگی اس کی شان بیان کرنے کے یہ کلمات اللہ کے رسول کو انتہائی محبوب ہیں اور وہ کلمہ جس کے لیے حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک کلمہ جو نوی صلی اللہ نے فرمایا ہے مجھے کتنا پسند ہے کہ اس روح زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے ان سب چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک دفعہ کہوں سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اللہ واللہ اکبر اس میں تصویح ہے تحمید ہے تحلیل ہے اور تکبیر ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ کا بہت تھے رستے میں آپ کے ہاتھ میں ایک لاتی تھی آپ نے خوش درخت کو دیکھا اور اس لاتی کے ساتھ اس خوش درخت کے پتے جھڑ کے گرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ نے یہ کر کے اس کی تشبیح دے کر فرمایا کہ جیسے خوش درخت کے پتے جھاڑنے سے جھڑتے ہیں ویسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں جب وہ ایک دفعہ کہتا ہے سب پھر مل کر کہ لیجئے سبحان اللہ والحمد اللہ واللہ اللہ واللہ اکبر تو یہ فضیلت ہے اس کلمہ کی اور اسی طرح وہ کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب عرش العظیم کہیں عرش کے لفظ ہیں اور کہیں اس کے علاوہ بھی ہے اس دعا کی بھی اتنی فضیلت جیسے یہاں پر آ رہی ہے کہ اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو سو دفعہ کہے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو وہ بخش دیے جائیں گے اور اسی ہے جو فرشتوں کی تسبیح بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ العرش العظیم یہ فرشتوں کی بھی تسبیح ہے اور اس کی یہ فضیلت ہے اور اسی طرح وہ کلمہ سبحان اللہ و بحمد ہی عدد خلق ہی و رضو نفس ہی و زینات عرش ہی و مداد قلیمات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ اپنی فجر کی نماز کے بعد بیٹی ذکر اور تلاوت کر رہی تھی آپ ان کو دیکھ کر تشریف لے گئے کچھ دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو ادا کرتی تو اس سے اس سارے پیریڈ میں جو انہوں نے تلاوت کی تھی اور جو انہوں نے ذکر کی تھا وہ اس پر سب پر بھاری ہو جاتا تو آپ نے اس وقت یہ کلمہ ارشاد فرمایا اور پھر اسی طرح ہمیں حدیث میں یہ پتا چلتا ہے خزائن الجنہ اللہ کی جنت کے خزانوں میں سے اور ایک اور حدیث میں آتا خزائن الجنہ من تخت ال ارش اللہ کے ارش کے نیچے سے جو جنت کا خزانہ ہے وہ کون سا ذکر ہے یہ بہت ایک افضل ذکر ہے اور پھر پریشانی کے لیے دعا یا اسم آزم یا حیو یا قیون بی رحمتی کا نستغیز یہ اسم آزم ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو پکار کے جو دعا مانگتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی تو یہ کچھ تسبیحات ہیں جو ہمیں اپنے نماز اپنے قرآن کے علاوہ صبح و شام کے اذکار نماز کے بعد کے اذکار اور آداب زندگی کی دعا کے علاوہ یہ کچھ تسبیحات ہے جن کی فضیلت حدیث اور سننہ سے ثابت ہے باب نمبر بیس ذکر الہی کی فضیلت کا بیان حدیث نمبر دو ٹو تھاؤوزن ایٹی نائن حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علی سلم نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا یہ حدیث اصل میں قرآن کی آیت فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں اس کی یہ تشریح ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں ہاتھیوں کو پکارتے ہیں ادھر آؤ تمہارا مطلوب حاصل ہو گیا آپ نے فرمایا یہ فرشتے جمع ہو کر ان لوگوں کو اپنے پروں سے آسمان دنیا تک گیر لیتے ہیں آپ نے فرمایا پھر ان کا پروردگار ان سے دریافت کرتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے زیادہ واقف ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے یہ عرض کرتے ہیں وہ تیری تسبیح تکبیر حمد و سنا میں مصروف تھے اللہ ان سے فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا خودتا فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو پھر اس سے بھی زیادہ تیری عبادت کرتے تیری حمد و سنا اور تیری تسبیح اور تقدیس نہائیت شدت سے کرتے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں انہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا فرشتے کہتے ہیں وہ دیکھ لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ اس کی خواہش کرتے اس میں رغبت کرتے ہوئے اس کے حصول کے لیے مزید کمر بستہ ہو جاتے پھر اللہ فرماتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں فرشتے کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے دوزق کو دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں تیری ذات کی قسم انہیں نے دوزق کو نہیں دیکھا اللہ ارشاد کرتا ہے اگر دوزق دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دوزق دیکھ لیتے تو اس سے بھاگتے رہتے بے انتہار ڈرتے رہتے پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتو میں تمہیں گواہ کرتا ہوں ان لوگوں کو میں نے ماف کر دیا ایک فرشتہ ارس کرتا ہے کہ ان ذکر کرنے والے لوگوں میں ایک شخص ذکر کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر وہاں گیا تھا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بیٹنے والے بھی بد نصیب نہیں ہو سکتے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج ہماری بخاری مختصر بخاری کا تیغ کردہ منتخب نساب تکمیل تک پہنچا اللہ سبحانہ تعالی کا خاص وزل اس کا کرم اور اس کی توفیق وما توفیق اللہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ سب جو ہم نے سنا سنایا پڑھا پڑھا سیکھا سکھا سمجھا سمجھا لکھا لکھا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہ تھا اس نے ہمیں سخت فرصت حالات اور کتنے وسائل اور اسباب مہیا کیے یہ میرے رب کا خاص کرم اور اس کا ایک بہت بڑا احسان میرے اس رحمان رب کا بہت بڑا احسان کہ اس رب نے ہمیں اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس سال دورہ قرآن کے بعد بخاری کا دورہ حدیث کرنے کی توفیق دی ہم اس زندگی کی محلت میں قرآن کے ساتھ حدیث کو سننے کا بہترین موقع دیا اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم بغیر کسی تاخیر کے اب دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھا لیجی میرا رب حیاء والا ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے خیاء آتی ہے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں گے آپ سب میں سے بہت سی بہنوں میری بہت سی بیٹیوں کی دعا ہمارا رب حیاء والا ہے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے حیاء آتی ہے یقین اور وسوخ کے ساتھ دعا کیجئے گا کہ اس بابرقت محفل اور ان باعث برقت اور رحمت نشستوں کے اختتام اور تکمیل پر کی جانے والی دعائیں میرا رب سنے گا ضرور وہ سمیع دعا رب سمیع دعا وہ سنے گا ضرور وہ مجیب ان ہے وہ قریب ان ہے اور وہ جو جو دعا میں اور آپ کریں گے وہ بڑا حیاء والا ہے اسے خالی ہاتھ لوٹاتے حیاء آتی ہے تو انشاء اللہ وہ ساری دعائیں جو ہم اس نشست میں کریں گے اب ان میں سے جو جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ میرا رب ضرور قبول کرے گا دعا سے پہلے میں تسبیح سورہ فاتحہ اور درود پڑھوں گی میرے ساتھ مل کر پڑھئے گا کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے وسائل اور اسباب ہیں اور پھر اپنے دلوں کو غافل نہیں غافل دل سے کیوی دعا قبول نہیں ہوتی اپنے دل کو متوجہ کر کے ہوش سے دعا کرنی ہے یقین سے دعا کریں گے وسوخ سے دعا کریں اللہ تُس دعا مانگ کہ ہم نہ مراد کبھی نہ ہوئے ہیں نہ خون کے جلدبازی نہیں کرنی اور توقل کے ساتھ دعا کریں گے تو ہماری دعائیں جو ہمارے حق میں بہتر ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و قرم سے ضرور قبول کھوں گی میری بہت سی بہنوں نے بیٹھیوں نے ساتھیوں نے دعاوں جس جس حالت کی دعا ہوگی وہ سب میرے ذہن میں ہوں گے اور میرا رب سب کچھ سمی خبیر علیم بسیر دیکھنے جاننے سننے والا ہے انشاءاللہ وہ سب کے حالات کو بھی جانتا ہے اور سب کی حاجتوں اور دعاوں اور تمناوں کو بھی جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ الرحمن الرحیم رب عالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایہ نعبد و ایہ اہتناصرات المستقیم اہتناصرات المستقیم اہتناصرات المستقیم سرات اللذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الاخرہی حسنا وقین عذاب النار وقین عذاب النار وقین عذاب النار اللہم الہمنا رشدن وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا رب پر ہم ہما کما ربا یانی صغیرہ ربی حبلی من لدن کا زریتا طویبتا انکا سمید دعا ربی انی لما انزلتا الیا من خیر فکیر ربی لا تزرنی فردا وانتا خیر الوارسین یا حیو یا قیوم بی رحمت کا نستغیس یا خنان یا منان یا رحمان یا قریم یا الودود اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں ان نشستوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ایک قزانے کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ سبحانہ تعالی ان تمام نشستوں میں ہم سب نے جو جو پڑا سنا سیکھا سکھایا اللہ اس کو قبول فرما لینا یا اللہ اس کو اپنے قرم اور فضل سے قبول فرما لینا اللہ سبحانہ تعالی ان نشستوں میں تُو جانتا ہے ارادتا ہم سے کوئی کمی کتا ہی نہیں اللہ ہم نے دانستہ کمی نہیں کی اگر غیر ارادی طور پر کمیاں کتا ہیاں سرزد ہوئیں تو در قزر فرما دینا اللہ اگر میری زبان سے کچھ غلط نکلا اللہ سبحانہ تعالی تو تُو سب کو صحیح احقامات خود ہی سمجھا سجھا دینا یا اللہ قرم فرمانا ان نشستوں میں جو پڑھا پڑھایا گیا سیکھا سکھایا گیا اللہ ہم سب کو ان تمام تعلیمات اور شریعت کی احقامات کو سمجھنے ان کو ماننے ان کو پہچاننے ان کو یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمانا اللہ ان پر عمل کرنا ہم سب کیلئے آسان بنانا اللہ اس دجالی فتنوں کے دور میں اللہ شیطان کے وسوسوں اور اکساہٹوں کے دور میں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان احقامات پر اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی بہترین توفیق استقامت سے اتا فرمانا یا اللہ یا اللہ اس رستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے اللہ اس سرات مستقیم پر چلنے کے لیے ہمارے گھر والوں کو ہمارا معاون و مددگار بنا دے اللہ ہمیں بہترین ساتھی بہترین کافلے اللہ ان میں شامل ہونے والا بنا دے اللہ رستے کی رکاوٹیں دور کر دے اللہ اب ہمیں اپنے آخری سانسوں تک اللہ ہمیں آخری لمحوں تک اللہ دن کے آخری زندگی کے آخری دن تک ہمیں اس قرآن اور حدیث سے جونے والا بنانا اللہ ہمیں اس قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنانا اللہ بندگی کے طریقے سکھا دے اللہ بندگی کا طریقہ سکھا دے اللہ بندگی کرنے والا اپنا بندہ بنا لے یا اللہ موت کے وقت قطع اللہ واتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں تیرے قرآن اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تعلیمات کی گواخی دینے والے بن جائیں اللہ اس کی دعوت دینے والیاں بن جائیں اللہ آخری ساسوں تک اللہ آخری ساسوں تک اس دنیا کی محبت پر اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو ہمارے دلوں میں غالب کر دے اللہ ہمیں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے سمجھنے والیاں بنا دے اللہ ہمیں حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو سمجھنے والیاں بنا دے اللہ یہ تقاضے ادا کرنے والیاں بنا دے اللہ ہر شرک سے ہر بدت سے بچا لے اللہ سبحانہ تعالی اللہ زندگی کی آخری ساسوں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو نبھا کر اللہ ہماری زبان پہ کلمہ تیبہ جاری فرما دینا اللہمہ عینی اللہ غمرات الموت اسقرات الموت اللہ موت کی بہوشیوں میں ہمارا محافظ اور نگران اور ولی بن جانا یا اللہ اپنا کرم فرما یا اللہ اپنا فضل ہم سب کے شامل خال کر دے رب عینی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اللہ سبحانہ تعالی ذکر کی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے اللہ دلوں کو شاکر بنا دے جسموں کو صبر کرنے والا بنا دے اللہ اپنا کرم فرما اللہ ہماری عبادات میں خسنتہ فرما اللہ ہماری عبادات میں خسنتہ فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہم نے جو ٹوٹی بھوٹی ناک کس نمازیں پڑی تھی ان کو قبول کر لینا یا اللہ یا اللہ ہمیں اپنی نمازوں میں خشو اور خضو اطاف فرما اللہ نمازیں صرف ادا کرنے والا نہیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا یا اللہ کرم فرما اللہ مرت دم تک نمازیں قائم کرنے والا بنا اللہ نمازوں میں لطف آنے لگے اللہ نمازوں میں ضرور آنے لگے اللہ نمازوں کو ہمارے آنکھوں کی تھنڈک بنا دے اللہ نمازوں میں اللہ نمازوں میں رب کی ملاقات کا احساس پیدا ہو جائے اللہ اللہ جو نمازوں میں کمیاں کتاہیاں رہ گئی ان کو درگزر کر دینا اللہ ہماری نسلوں میں ہماری زریعت میں کوئی بے نمازی نہ اٹھانا اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہماری نسلوں کو نماز اور قرآن سے محروم نہ کر دینا ربی جالنی مقیم السلاتی ومن زریعتی اللہ ہم سب کو اہل خانہ کو جنت کی یہ کنجی تیار کرنے کی بہترین توفیق عطا فرما اللہ جو جو عبادتیں ہم کرتے ہیں ہمارے روزوں کو ہمارے نوافل کو اللہ ہمارے صدقہ خیرات کو ہمارے خج اور عمرے کی عبادت کو قبول فرما اللہ ان عبادت کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا اللہ ان عبادت کو جو ہم تیری رضا کے لئے کرتے ہیں اللہ ان کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنا ہماری تزقیہ کا ذریعہ بنا اللہ ان عبادات کو ہمیں مسلم اور مومن بنانے کی اللہ ہمیں مسلم اور مومن بنا اللہ کرم فرما دے اللہ اپنا فضل فرما دے یا اللہ ہمارے اخلاق سوار دے اللہ ہمیں حسن اخلاق عطا فرما دے اللہ ہمیں محسن بنا دے وہ محسن وہ متقی جن سے تو محبت کرتا ہے اللہ ہمارے اخلاق میں ہمارے معاملات میں اللہ ہماری عبادات میں خسنتہ فرما دے اللہ اخلاق کا خسنتہ فرما اللہ حسن اخلاق کے لیے ہمیں زبان کے گوشت کے اس ٹکڑے کو کابو کرنے والیاں بنا اللہ ہمیں زبان کے فتنوں سے بچا دے اللہ ہمیں زبان کے فتنوں سے بچا دے اللہم انی آوز بکام موقرات الاخلاق والاعمال والاحوائی والادواق اللہ سبحانہ تعالی یا رحمان یا رحیم یا قریم اللہ جس سبان سے قرآن کی تلاوت کریں اسی سے جنگلیاں نہ کھائیں اللہ جس سبان سے حدیث کا مطالعہ کریں اللہ اس سے لغویات اسے دل دکھانے والی باتیں نہ بولیں اللہ جس سے درود پڑھیں جس سے ذکر کریں اللہ اسے مزاہک اڑانا اسے تنقید کرنا اسے دل جلانا اسے آبروزنی کرنا اللہ ہزتے وہ کرولاتے والا نہ بن جائے اللہ ہم پر کرم کر اللہ اس زبان کا ٹکڑا یہ زبان کا ٹکڑا جو لوگوں کو جہنم میں گرانے کیا باعث بنے گا اللہ اس زبان کے ٹکڑے پر لگام ڈالنا ہم سب کے لئے آسان کر دے اللہ اپنے دلوں کے ٹکڑوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تربیہ اور تذکیہ ہم سب کے لئے ممکن بنا اللہ اپنے دل کے اس ٹکڑے کو جو سیدھا رہے تو سب سیدھا جو ٹیڑا ہو جائے تو سب ٹیڑا اس دل کو ٹیڑ سے بچا لینا ربنا اللہ تزیح قلوبنا اللہ ہمیں دلوں کی کجی سے بچا اللہ دلوں کو گندے جذبوں سے بچانے والیاں بنا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے دلوں سے حسد کو کینے کو بغض کو اللہ یہ گندے کڑوے قسلے جذبات جو آپس کے تعلقات میں آ جاتے ہیں اللہ اس سے اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جنتیوں کا دل تو پرندوں کی طرح ہوگا اللہ ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں نفسوں کے شہر سے بچا حسد سے تقبر سے بچا اللہ بخل سے بچا اللہ تقاسر سے حرس سے حفظ اور تمہ اور لالت سے بچا اللہ مال کی گندی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ یا اللہ یہ عارضی دنیا ہے یہ حکیر دنیا ہے اس عارضی دنیا کی حکیر چیزوں کی محبت کو دلوں سے نکال دے اللہ ہمیں زہد عطا فرما اللہ ہمیں غنہ عطا فرما دے اللہ دنیا کی عارضی چیزوں کی محبت نکال کے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنا تقوی اور خوف عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی یہ دنیا کی غم یہ دنیا کی پریشانیاں یہ عارضی زندگی کی عارضی پریشانیوں کے چھوٹے چھوٹے فکروں سے بے پروا کر دے اللہ اس چھوٹی سی زندگی کے حقیر غموں اور فکروں سے آزاد کر کے اللہ ہمیں غم آخرت سے آشنا کر دے اللہ ہمیں غم آخرت سے آشنا کر دے اللہ آخرت کا وہ اتنا طویل سفر وہ سفر ادم اللہ اس کا فکر کر کے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما اس کی تیاری کرنے والا قل مند خوش مند بنا یا اللہ تو رخیم ہے اللہ ہمارے دلوں کو مال کی محبت سے خالی کر دے دنیا کے غموں سے آزاد کر دے اللہ ہمیں تقبر سے بچا ہمیں آجزی سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا اللہ گھومنڈ اور غرور سے بچا اللہ اپنی زندگی میں سے ریاہ اسراف نمود و نمائش نکالنے کی توفیق عطا فرما اللہ سادگی سے آجزی سے توازوں سے انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا یا اللہ ہم سب کے ہم سب کی زندگی میں سے اللہ سبحانہ تعالی یہ ریاہ کو نکال کے اللہ تصنع اور بناوٹ کو نکال کے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توقل اور قنات کی زیورات سے آراستہ کر دے اللہ ہمیں ایسا بنا دے میرے رب میرے رحمان ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آجائے اللہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں ایسا بنا دے ہمیں ایسا بنا دے کہ قیامت کے دن جب تیرے سامنے حاضر ہو تو تُو ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں راضی کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمیں راضی کر دے اللہ جھولیا پھیلیے یا الاخی جھولیا پھیلیے یا رحمان جھولیاں پھیلیے اللہ میری بہنیں میری بیٹیاں میری ساتھیاں اپنی جھولیاں پھیلا کہ تیرے صاحب نے بڑی امید سے آئی ہے اللہ ان کے دعائیں قبول فرمانا یا اللہ ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو اور کس سے مانگیں گے اللہ تجھ سے بیان نہیں کریں گے تو اور کس سے بیان کریں گے اللہ ہم سب پر کرم فرما ہمارے والدین پر کرم فرما رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ رب بر ہم ہما کما رب بیانی صغیرہ اللہ سبحانہ تعالی جس جس کے والدین حیات ہیں اللہ جس جس کے والدین خوش نصیب ہیں وہ جن کے والدین حیات ہیں اللہ ان خوش نصیبوں کو جنت کے ان دروازوں کی قدر کی توفیق عطا فرما اللہ ان کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق عطا فرما وہ قدم جن کے نیچے ان کی جنت ہے ان کو اپنی جنت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سب کے والدین کو اللہ ہم سب کی دعائیں والدین کے حق میں قبول فرما رحمان ان پر مہربان ہو جا اللہ میری ساتھیوں کے والدین کو ہر دکھ ہر غم ہر پریشانی ہر بیماری ہر تکلیف ہر معذوری ہر محتاجی سے بچانا اللہ ان کو اپنے علاوہ اور کسی کا محتاج نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالی اولادوں کو والدین کا حق شناز بنا دے اللہ مجھ سمیت جس جس کے والدین فوت ہو چکے اللہم مغفر لنا اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم اللہم مغفر لہم ورحم ہم اللہ ان کو باقش دے اللہ ہمارے والدین کو ہمارے عزیز و اقارب کو ہمارے جو جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو گئے میری کسی بہن کا شہر رخصت ہوا کسی کا بھائی دور ہو گیا کسی کی بہن اس سے جدا ہو گئی کسی کی اولادیں اس کی زندگی میں رخصت ہو گئی اللہ جس جس کا جو جو پیارا دنیا سے روانہ ہو گیا اللہ ان کا سفر آسان کر دینا اللہ ان کا سفر آسان کر دینا اللہ ہماری دعائے ہمارے فوج شدگان کے حق میں قبول فرمالے اللہ ہماری دعائے ہمارے فوج شدگان کے حق میں قبول فرمالے اللہ ان کی کمیوں کتائیوں کو درگزر کر دینا اللہ ان کی چھوٹی بڑی تمام حسنات کا کئی گناہ بڑھا کی عجر عطا فرمانا یہاں اللہ اپنے کرم سے ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کا پاک بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی ہم نے اپنے ان پیاروں کو جنت قبر کی مٹی نہیں تیری رحمتوں کے حوالے کیا تھا یا رحمان ان پر مہربان ہو جا اللہ ان کو اپنے سوالحین کی صف میں شامل فرما اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی فرما اللہ ان کی قبروں کو کشاتا کر دے منور کر دے اللہ ان کو اور ہم سب کو یہ جو دنیا میں ہماری ان سے عارضی سے جدائی ہے اللہ اس عارضی جدائی کو جنت کی ملاقاتوں سے دور کر دینا اللہ ہماری اس دنیاوی عارضی جدائی کو عبدی جنت کی ملاقاتوں سے دور کر دینا اللہ سبحانہ تعالی سب پر قرم اور فضل فرما ہم سب سے اپنے والدین کی خدمتوں میں جو جو کمیاں ہوئی درگزر کر دینا جو کتاہیاں ہوئی معاف کر دینا کچھ خستاخیاں ہو گئی اللہ ان کو بھی بخش دینا اللہ کہیں ان کا دل دکھا دیا ہمیں معاف کر دینا اللہ ہماری والدین کی خدمتوں میں کمیوں کو تاہیوں کو درگزر فرما ہماری بخشش کی ان دعاوں کی بنا پر ہمارا نام فرما برداروں کی صف میں شامل فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں اور ہمیں اپنی والدین کے حق میں آنکھوں کی تھندک اور صدقہ جاریہ بنا دے ربی حبلی ملتن کا ذریعتن تویی بطن انہ کا سمیع الدعا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دعائیں سننے والا ہے انبیاء کے الفاظ میں قرآن کے الفاظ میں دوسرے دعائیں کر رہے ہیں اللہ نیک اور صالح نیک صیرت اولادیں عطا فرما میری جن جن بہنیں اپنے لئے اولادوں کا کہا ہے جنہوں نے اپنی اولادوں کے لئے دعاوں کا کہا ہے اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے اللہ بانج عورتوں کو اولادیں عطا فرما دے اللہ بانج عورتوں کو اولادیں عطا فرما دے اللہ جو بیٹیاں مانگتی ہیں ان کو بیٹیاں دے جو بیٹے مانگتے ہیں ان کی بھی مرادیں پوری کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو حاملہ ہے اللہ جو حاملہ ہے ان کو وضائے حمل تک صحت اور عفیت سے رکھنا ان کا حملہ سانی اور سہولت سے وضع کرنا اللہ ان حملہ بچیوں بہنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیک سوالے اللہ نیک سوالے کردار والے سخت مند تندرست قوت اور توانائی والی اولادیں عطا فرمانا یا اللہ میری جو ساری بہنیں اپنی اولادوں کے لیے رشتوں کی طلبگار ہیں ان کو بھی نیک سوالے دیندار رشتے حطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مائے ہیں ہمیں تونے اولادوں کی نعمت سے نواز آئے اللہ ہماری اولادوں کو توئی ابتواہر سوالے بنا دے اللہ ہماری اولادوں کو توئی ابتواہر اور سوالے بنا دے مسلم و مومن بنا دے اللہ ان کو ایسا بنا دے کہ وہ تجھے پسند آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمانا اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ اس قرآن سے دوری میں گزرا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن و حدیث سے محروم نہ کرنا اللہ ہماری ذریعت میں ہماری نسلوں میں کسی کو قرآن سے قدیث سے اللہ محروم نہ کرنا اللہ ہماری نسلوں میں ہماری ذریعت کی اور ہمارے دین کی ایمان کی اسلام کی حیاء کی عزتوں کی عبروں کی حفاظت فرمانا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ہماری ذریعتوں کو حامل قرآن بنا دینا عامل قرآن بنانا عالم قرآن بنانا مبلغ قرآن بنانا دایان دین بنانا حافظ قرآن بنانا محافظ دین بنانا مجاہدین اسلام بنانا معزن بنا دینا اللہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنانا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اللہ قرآن اور حدیث کے حافظ بنانا اللہ دین کے خادموں کی شکل میں قبول فرمالے اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرما ہمارے بیٹے بیٹیوں کو ہمارے پوتے پوتیوں کو نواسے نواسیوں کو اللہ دین کے کام کے لئے قبول فرمالے اللہ ان کو قبول فرمالے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا لے اللہ ان کو دین کا خادم بنا لے اللہ ان سب کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے ربنا حبلنا من ازواجنا و سریعتنا قرط آئین و جعلنا للمتقین امامہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو دین کے معاون اور مددگار ازواج اتا فرما دے اللہ ازواج کو ہمارے اور ہمیں ان کے دین کا معاون اور مددگار بنا دے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک دلوں کی بہار دلوں کا سرور بنا دے اللہ جس جس کے گھر میں جو کوئی دکھ ہے جو لڑائی جھگڑا ہے جو خفکیاں ہیں جو ناراضکیاں ہیں جو دلوں کی تنگیاں ہیں اللہ ان کو محبتوں سے بدل دے اللہ دنوں کو محبتوں سے مالا مال کر دے اللہ دلوں میں محبتیں اور الفتیں اڈیل دے اللہ دلوں میں محبتیں اور الفتیں اڈیل دے بہمی ازواجی محبت حسن سلوک اتا فرما دے گھروں کو امن کا سکون کا گہوارہ بنا دے اللہ سبحانہ وتعالی اپنا قرم فرما کے اپنا فضل فرما کے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائی آجلا کا ملاتا فرماتے اللہ جو جو خود بیمار ہے اس محفل میں ان نشستوں میں ان کے گھروں میں ان کے آگے پیچھے ان کے بہن بھائیوں میں جو جو بیمار ہے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائی آجلا کا ملاتا فرمات بڑی چھوٹی سب بیماریوں کو ایسے دور کر دے ایسے دور کر دے کہ بیماری کا شائبہ بھی نہ رکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تو شافی ہے اے شافی اے شافی ہمارے بیماروں کے لیے کافی ہو جا جس جس کو موزی مرز کینسر کا لگ گیا اس بیماری کو دور کر دے اللہ جس جس کو کینسر کا موزی مرز لگ گیا اس بیماری کو دور کر دے اللہ اس کے شبہ کو بھی دور کر دے اللہ جن جن نے ہیپٹائٹس کے لیے اللہ کیسی کیسی بیماریوں کیلئے کہا ہے دل کی امراض کی بیماریوں کا کہا ہے گردوں کی بیماریوں کا کہا ہے جگر کی بیماریوں کا کہا ہے اللہ سب کو شفاة اطاف فرماتے اللہ اپنے کرم سے سب بیماروں کو شفا اطاف فرماتے اللہ طبیبوں کو شفا کے طریقے سکھا دے اللہ دعاؤں اور دواؤں دونوں کو شفا کا وسیلہ بنا دے اللہ جراہوں کے آلات کو جراہوں کے حالات کو جراہوں کے ہاتھوں کو شفا کا ذریعہ بنا دے اللہ بیماریاں ٹال دے اللہ بیماری اٹال دے دور کر دے اللہ بیماریوں کیوں بیماریوں کو بیماروں کے لیے ان کا کفارہ بھی بنانا ان کو ایمان بھی عطا فرمانا ان کو اس کا عجر بھی عطا فرمانا یا اللہ اس دور میں سب کو ناکام نامایوسی ناومیدی سے بھی بچانا یا اللہ اپنا کرم فرما رزقی تنگیوں سے بھی بچانا اللہم مکفنی ان حلالکان حرامک و اغننی بفضلک عمبن سواک اللہ جس جس کو جو جو رزق کی تنگی ہے جو رکاوٹ ہے اس کو دور کر دے اللہ عزت سے عبرو سے سہولت سے رزق حلال عطا فرما دے اللہ ہمارے گھر کے مردوں کی مدد فرما ان کی رہنمائی فرما اللہ ان کی کوششوں کاوشوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کا محافظ ہو جا جو ہمارے لیے ہمارے احل قانعہ کے لیے کمانے کے لیے صبح و شام نکلتے ہیں گرمی سردی دھوپ چھاؤں برداشت کرتے اللہ ان کو اس کا عجر عطا فرما اللہ ان کو ان کو ایمان عطا فرما ان کو رزق حلال کی پہچان عطا فرما اللہ ان کو رزق حرام کی قرآت عطا فرما اللہ ملازمت پیشا لوگوں کی ملازمتوں میں برکتیں عطا فرما ان کو ترقیان عطا فرما ان کے لیے سہولتیں فرما جو کاروبار کرتے ہیں جو تجارتیں کرتے ہیں اللہ ان کے بھی کاموں میں برکتیں عطا فرما اس دجالی دور میں ان کے ایمان اسلام رزق حلال کی حفاظت فرما یا اللہ ہم گھر کی خواتین ہیں جتنا بھی رزق آئے اس میں سہولت اور آسانی سے توقل اور قنات سے اللہ گزران کرنے والیاں بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا قرم فرما دے اپنا فضل فرما دے اپنا رحم فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے ہمیں محروم نہ کر ہمیں عطا کر دے اللہ میرے مملکت خدادات پر اپنا قرم اور اپنا فضل فرما دے اللہ یہ یہ زمین کا ٹکڑا یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں بہت محبوب ہے اللہ یہ تیرا بہت بڑا قرم ہے تیرا بڑا احسان ہے تیرا بہت بڑا اینام ہے یہ ریاست اللہ اس کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کی حفاظت فرما اللہ اس کا محافظ بن جا اس کا نگران بن جا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے مملکت خدادات کو ہر بہران سے ہر مشکل سے ہر تنگی سے اللہ ہر کر سے ہر دشواری سے اللہ اس کو بچا لے اللہ یہ فرقہ واریت کی ہواوں کو بجھا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فتنے کو ان مسئیبتوں کو ٹال دے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دریاؤں کے پانی واپس لوٹا دے ہمارے شہروں کا امن واپس لوٹا دے میرے گلی کوچوں کی رونکیں واپس لوٹا دے اللہ کرم فرما دے میرے ملک کی سرحدوں کی اس کے مال کی حفاظت فرما اس کے رازوں کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ملک کے مادنیات کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کی میرے ملک کی جوہری طاقت کی حفاظت فرما میرے ملک کے حاکموں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ میرے ملک کے حقوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما اللہ ہم نے یہ ریاست ان سے نفاظ اسلام کیلئے مانگی تھی میری ریاست میں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اللہ اس خطے میں اس پاک سرزمین میں ہمیں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اللہ اپنا کرم اور اپنا فضل فرما اس خطے میں ہمیں نفاظ اسلام کی بہار دکھا دے اللہ قرآن کو عین قرآن کو دستور قرآن کو نظام حکومت قرآن کو نظام حیات بنانا ہمارے مسائل کا حل ہے میری قوم کے لوگوں کو یہ نسخہ سمجھا اللہ میری قوم کے لوگوں کو یہ نسخہ سمجھا کسی یک جائی سے اہد غلامی کرنے والی قوم بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جیسے تُو نے خطہ دے دیا تھا جیسے تُو نے یہ ریاستِ خداداد دے دی تھی اللہ اپنا کرم فرما کہ اس ریاستِ خداداد میں اللہ سبحانہ وتعالی اللہ تُو سے دعا ہے اللہ تُو سے جھولیاں پھیلیے اللہ تُو مالک الملک ہے اللہ تُو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو عزو منتشاو و تُزلو منتشاو بیدق الخیر اللہ اپنا کرم فرما اللہ اپنا فضل فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نیک اور سوال قیادت اتا فرما دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے حکمران اتا فرما دے اللہ ویسے سچے ویسے متقی پرہیزدار قیادت اتا فرما دے اللہ عدل فاروقی لوٹا دے حضرت عمر فاروق جیسے حکمران اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی یہ بخل یہ حرس یہ تقاثر یہ مالکی مخبت یہ نیب کے کیسز یہ اپنی تجوریوں کا بھرنا اللہ ہمیں ان حاکموں سے بچا لے ان خائنوں سے ان چوروں سے ان ٹاکووں سے ان لٹیروں سے بچا دے ہمیں عثمان غنی جیسے حکمران اتا فرما دے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حیدر قرار خسد علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جرد مند بہادر قیادت اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی ہمیں خالد بن ولی جیسے سپاہ سالار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے علماء اکرام اتا فرما دے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے اللہ تو بڑا بہرمان اللہ تو بڑا رحیم ہے عمت مسلمہ کے حالات کو دیکھتے ہیں تڑپتے ہیں سلسکتے ہیں اللہ جھولیاں پھیلاتے ہیں آج ہماری دعائیں قبول فرما اللہ امت کے حالات کو دیکھ کر دے سامنے جھولیاں پھیلارے اللہ امت کی مدد فرما میرے مسلمان بھائی بیٹے بہنے اللہ جہاں جہاں وہ میری مسلمان مومنات بیٹیاں اللہ وہ ظلم و ستم کا نشانہ ہے اللہ وہ تشدد و اور بربریت کا نشانہ ہے اللہ امت مسلمہ کا محافظ بن جا نگران بن جا ولی بن جا اللہ ان کے لئے کافی ہو جا اللہ کشمیر کے سسکتی تڑپتی بیٹیاں اللہ کشمیر کے سسکتی تڑپتی بیٹیاں وہاں کی بربریت وہاں کا ظلم اللہ اس کا خاتمہ کر دے اللہ ظالبوں کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ جھابروں کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان کا محافظ بن جا اللہ افغانستان کے محاجد مجاہدوں کی حفاظت فرما اللہ مصر کے اخوان کے بھائی اللہ ان درندوں کے ہاتھوں پر تڑپنے سسکنے والی میری اخوان کی بہنیں میرے اخوان کے بھائیوں کا محافظ بن جا اللہ وہ سیریہ کے بچے وہ میرے فلسطین کے جوان بیٹے اللہ میرے وہ فلسطین کے جوان بیٹے اللہ وہ مسجد اقصہ کے لیے اپنے جسم قربان کرنے والے بیٹے اللہ ان کی حفاظت فرما لے اللہ ان کی حفاظت فرما لے اللہ سبحانہ تعالی وہ میرے بنگلندیش کے جماعت اسلامی کے بھائی تختہ دار پر چڑھانے جانے والے بھائی یلگا ان کی بدد فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کو فتح اور نصرت عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی اس ذروع زمین پر جہاں 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 مبلغین اسلام دایان اسلام مجاہدین اسلام اپنے کام اور کوششوں میں لگیں اللہ ان کی کوششوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کی کاوشوں ان کی کوششوں میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کے جسموں ان کے کھال ان کی ہڈیاں ان کے اہل خانہ اور اللہ سب سے بڑھ کے ان کے ایمان ان کی آرزوں ان کے ارادوں ان کے عصم کی حفاظت فرما ان کی تحریکوں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں غلبہ اسلام کی بہار دکھا اللہ ہمیں غلبہ اسلام کی بہار دکھا اللہ ہم سب پہ کرم فرما ہم امت مسلمہ کے اپنی ملک قدادات کے یہ حالات دیکھتے ہیں اللہ ہم اپنی زندگیوں میں مست ہیں اللہ ہم بڑے غموں سے آزاد ہیں اللہ ہمیں باش دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں بھی دلوں کی نرمی عطا فرما دے اللہ ہمیں زندگی میں بڑے مقاسد سے آشنا کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری کمیوں کو تاہیوں پہ ہمیں سب کو معاف کر دے اللہ ہماری کمیوں کو تاہیوں کو معاف کر دے اللہ تیرا واتا ہے کہ ذکر کی محفل سے جب لوگ اٹھتے ہیں تو ان کے حق میں اعلان کرتے ہیں ان سب کو کہہ دو میں نے ان کے گناہ بخش دی اللہ جس محفل میں برخواست ہو کے ہم اٹھیں تو ہمارے حق میں بھی یہ فرما دے نا ان سب کو کہہ دو ان سب کے سارے گناہ میں نے بخش دی اللہ ہم سب کو بخش دے اللہ ہم سب کو بخش دے اللہ ہماری سارے کھمیاں کتاہیاں آج معاف کر دے اللہ ہماری کمیاں کتاہیاں گناہ سرکشیاں نا فرمانیاں آج معاف کر دے اللہ تو بڑا مہربان ہے اللہ تو بڑا غفور ہے اللہ تو غافر اس سب ہے تو خود کہتا ہے کہ جو ایمان لائے میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں تو نے خود وعدہ کیا ہے ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ تو خود اعلان کرتا ہے کہ اگر روئے بھر زمین کے گناہ لے کر آ جاؤ گے تو میں معاف کر دوں گا اللہ آج ہم نے اپنے گناہ لے کر حاضر ہو گئے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ ہم سب کو معاف کر دے اللہ سب کے سارے گناہوں کو پخش دے اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو پخش دے اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو پخش دے چھوٹوں بڑوں کے گناہوں کو پخش دے اللہ ہمارے گناہ اتنے کثیر ہے اتنے کبیر ہے ہم اتنے نادم بھی ہیں ہم اتنے پشمان بھی ہیں اللہ ہم نے کر دیئے ہم اطراف کرتے ہیں اللہ تو معاف کرنے والے تو معاف کر دے اللہ جو جو تیری نافرمانی کا ہم نے لاعلمی میں کیا اس کو درگزر کر دینا اللہ قرآن و حدیث سے دوری کے دور میں کیا اس کو بھی بخش دینا یا اللہ بہت سے گناہ علمہ جانے کے بعد بھی زد سے کرتے رہے اللہ مہربانی سے معاف کر دینا اللہ مہربانی سے معاف کر دینا اللہ کچھ گناہ ڈھٹائی سے کرتے رہے کچھ زد سے کرتے رہے سب کو درگزر کر دینا اللہ بہت سے تیری نافرمانیاں بہت سے تیری سرکشیاں سستی کی بنا پر کرتے رہے قاہلی سے کرتے رہے اللہ سب معاف کر دے سب کی ساری سستیاں ساری لاعلمیاں ساری سرکشیاں سارے تقبر ساری زدوں کو معاف کر دے اللہ رحمان میں خرمان ہو جا اللہم اِلَّكَ اَفُوًا قَرِيمٌ تُخِبُّ الْأَفَّ فَعْفُوَنَّا اللہ تو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے ہم سب کے سارے معاف کر دے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہم نے گناہوں کا ایک کمبار اپنے لئے جمع کر کے اپنی جانوں پر بڑا ہی ظلم کر لیا اللہ ہم بہت بڑا گناہوں کام باہر جمع کر چکے اللہ اپنا کرم فرما کہ یہ ظلم جو ہم نے اپنی جانوں پر کر لیا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینی تو ہم بڑا ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سکھ ہو جائیں گے استغفراللہ ربی من کل عظم بن واتوبو علیک اللہ سب کے سارے معاف کر دے اللہ جو تیری نافرمانی کا دیکھتے رہے اس کو درگزر کر دے اللہ جو سنتے سناتے رہے اس کو بھی معاف کر دے اللہ جو پہنتے اڑتے رہے تیرے احقامات کی نافرمانی میں اس کو بھی معاف کر دینا اللہ جو بولتے رہے اس کو بھی معاف کر دینا اللہ جو بولا کسی کو رولا دیا کسی کو دکھا دیا کسی کو بیابرو کر دیا اللہ سب معاف کر دینا اللہ جو ہم نے گناہ کر کے بھولا دیئے تو نے لکھا لی ہے ان کو بھی ماف کر دے جو ہمیں یاد ہے ہمیں رولاتے ہیں اللہ ان کو بھی ماف کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہماری نیکیہ بہت ہی چھوٹی ہے بڑی تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے انہیں کو قبول فرمالے انہیں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمارے لیے حشر کا دینا سان کر دینا شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمانا حوض قوصر کا پانی عطا فرمانا اللہ اپنے عشق سائے میں جگہ عطا فرمانا اللہ جب تیرے سامنے حاضر ہوں نامہ اعمال کھلے گا اللہ جب نامہ اعمال کھلے گا تلے گا اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہم حاسبنا حساب یسیرہ اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھما دینا ربنا اتمم لنا نورانا وغفر لنا انہکا اللہ کل شیئن قدیر اللہ پل سرات پر کامل نور اطاف فرمانا اللہ جنت میں داخل ہونے والا خوش نصیب بنانا اللہ ہم سب کو ہم سب کو ہمارے اگلے پچھلوں کے ساتھ رب اپنی لے عیندہ کا بیتن فل جنہ اللہ جنت کی ان محلات میں ان باغوں میں جوان کماریاں باکرہ بنا کے اپنے اگلے پچھلوں کے ساتھ اللہ جمع کر دینا اللہ ہم سب کو اللہم اجھرنا من النار اللہم اجھرنا من النار اللہم اجھرنا من النار اللہم سب اگلے پچھلے تمام اہل خانہ کی کھال ہٹیاں گوشت اللہ اس جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ اس جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لینا اللہ ہم جنت کے محلات میں ہم سب کو شامل فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی جو مانگا ہے وہ بھی قبول فرما جو مانگنے سے محروم رہے ہمارے حق میں انبیاء صالحین شہدہ کی دعائیں قبول فرمانا اللہ اس محفل میں جس جس نے جس جس دعا کے لیے کہا ہے اور جس جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ اس میں سے جو جو دعائیں ان کے حق میں بہتر ہیں اللہ قبول و منظور فرما اللہ سبحانہ تعالی ہم سب میں سے کسی کو ناکام اور نامراد نہ چھوڑنا اللہمہ حسیبنا خساب یسیرا اللہمہ اجیرنا من النار اللہمہ اجیرنا من النار اللہمہ اجیرنا من النار رب ابنی لعندک بیتن فی الجنہ اللہمہ اسألو کل جنت الفردوس اللہمہ اسألو کل جنت الفردوس ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیو لالیم و توب علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسخدیتنا و حبلنا ملتون کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانا اللہمہ و بحمدکا نشہدون لا الہ الا انتا نستغفر کا و نتوب علیک سبحانا ربکا رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدلللہ رب العالمین آمین سمممین